بیداری بہت ہی تھکا اور ٹوٹا ہوا ہوں اور رہا چلتے ہوئے ہماری بہت ہی اچھی صحیح بھاگتہ ہوئی اور شاندار سبھائیں مسیحوں کے ساتھ ایک اسٹھان سے دوسرے اسٹھان اوپر نیچے پوروی کنارے اور پشمی کنارے کیناڈا تک اور اچھا صحیح ویبن نامدھاری کلیسیوں کے مد میں اسمبلی آف گارڈ کی اور یونیٹڈ پینٹی کاؤسل چرچ آف گارڈ فور اسکوائر اور بہت سی دوسری سنستائیں جنہوں نے صحیح کیا مہان سبھائیں ایک مہان سفلتا جہاں تک کہ آج اسے سفل کہا جا سکتا ہے اور سمبھو ہے بہت سے اسے مہان کہیں گے پرنتو میں سویم میں ایک بیداری کرانے والا اور بیداری راستیتہ میں بول رہا ہوں یہ لگ بھگ سماپتی پر ہے اور ہم لوگ میں وہاں بیداری دیکھنا چاہتا ہوں جہاں ہردے آگ سے بھرے ہوں ناکی صدد سے بڑھا رہے ہوں پرنتو بیداری اور پربو نے لوگوں کی چنگائی کے بہت سے آشرے کرم کیے اور اوشے ہی بہت سے بچ گئے اور اب میں گھر میں ہوں تھوڑے سمیہ کے لیے وشرام کر رہا ہوں اور کچھ ہی سفتہوں میں واپس سیوہ میں جا رہا ہوں پربو چاہے گا تو اور اب یہ سمہ سنسار میں میرے بہت سے لوگوں اور مطروں کو آج راتری میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہاں اس ارادنالے میں یدی آپ میں سے یدی کوئی اپسٹھت تھے تو دیکھ سکتے ہوتے آج راتری ارادنالے میں واسطہ میں گرم ہے چاروں اور لوگ بھرے پڑے ہیں دروازوں میں کھڑے ہیں بہار کاروں میں اور آدھی آدھی اور یہ بہت گرم ہے اور یہ لوگوں اور میرے لیے بھی کٹھن ہوگا پرنتو میں اس اسطحان میں یہ ورنن کرنے آیا ہوں میرے سیوکائی جو پربو نے مجھے دی ہے اس کے انوسار ہم سمیں کے کون سے چھتر میں رہ رہے ہیں اور میں سے ارادنالے سے ریکارڈ یعنی ٹیپ کرانا چاہتا ہوں پچھلے وصند سے یہ میرے ہردے میں آیا پرنتو میں نے پردیشہ کی جب تک میں یہاں واپس نہ آؤں تاکہ میں اسے ریکارڈ کروا سکوں تاکہ آپ سنسار کے لوگوں کو بھیج سکوں یہ لگ بگ تیس ورشوں پہلے جب پربو ییشو جہاں میں تھا وہاں سے ایک سو پچاس گرس کے اندر اندر تھے اب یہاں میں کھڑا ہوں یہاں جیفرسن ویلے کے آٹھویں پین سٹریٹ پر اس پراتے جب میں نے ارادنا لے کہ کونے کا پتھر رکھا تب اس سمیں لگ بگ دلدل سی تھی اور میں اپنے بائیں سڑک پار کر کے رہا یہ میرے بیوا سے پہلے تھا اور میں اپنے ماتا اور پتا کے ساتھ رہتا تھا جس پراتے کونے کا پتھر رکھا جانا تھا پربو ییشو نے مجھے جگایا لگ بگ پراتے چھ بجے اور میں کچھ دیل کے لیے پلنگ پر لیٹا رہا اپنے آنن سے بھرے ہردے کے ساتھ اس مہان سمیں کو سوچتے ہوئے کہ پربو مجھے پرچار کرنے کے لیے ایک ارادنا لے دینے جا رہا ہے تب اس سمیں میں یوہ ہی تھا اور اس دن میں اور وہ لڑکی جس کے ساتھ میں چل رہا تھا آنے والے ورشوں میں جلد ہی میری پتھری ہونے جا رہی تھی جس دن ہم کونے کا پتھر رکھنے والے تھے ہمارے ساتھ ہوگی اور مجھے اس مرن ہے اس پراتے جب میں جاگا اور اوپر کمرے میں لیٹا تھا اس ساتھویں گلی میں کسی چیز نے کہا اپنے پیروں پر کھڑا ہو اور میں اٹھ گیا اور میں نے دیکھا یہ ایک مہان ستھان تھا اور یہ ایک ایسے ستھان کے سمان تھا جہاں ندی گھاٹی میں بہ رہی ہی ہے اور میں وہاں ندی پر پہنچا اور میں سمجھ گیا کہ یہ وہ ستھان تھا جہاں یہنہ ببتسمہ دینے والا لوگوں کو ببتسمہ دے رہا تھا اور انہوں نے اسے گندگی میں بدل دیا تھا اور میں اس کے لیے بہت ہی وچلت تھا اور کہہ رہا تھا کہ یہ نہیں کیا جانا چاہیے اور جبکہ میں وہاں پر تھا وہاں ایک آواز مجھ سے بولی اور اوپر لے گئی اور میں نے دھیان دیا کہ ارادنالے اسی ستھی میں تھا جس میں وہ اب ہے پرنتو وہاں اتنے لوگ تھے جب تک کہ وہ ارادنالے میں اتنا تھسا تھس نہیں بھر گئے لوگ جسے ستھی میں اب ہیں اور میں آنندت تھا پرچار منچ کے پیچھے کھڑا ہو کر کہہ رہا تھا پرمیشور آپ کتنے بھلے ہیں کہ آپ نے مجھے ایک ارادنالے دیا ہے اور اس سمیں پربو کا دودھ مجھ سے بولا اور کہا پرنتو یہ تمہارا ارادنالے نہیں ہے اور میں نے کہا تو پربو پھر میرا کہاں ہے اور وہ مجھے پھر آتما میں لے گیا اور مجھے ایک اپوون میں بیٹھا دیا اور وہاں اپوون میں ایک کتار میں لگ بگ ایک ہی اچائی کے ورش تھے لگ بگ بیس یا تیس فٹ لمبے اور وہ پھلوں کے ورش لگ رہے تھے اور وہ بڑے ہرے گملوں میں تھے اور پھر میں نے اپنے دہنے ہاتھ کی اور دھیان دیا اور بائیں ہاتھ کی اور وہاں دونوں اور کھالی گملی تھے اور میں نے کہا اس وشہ میں کیا ہے اور اس نے کہا کہ اس میں تمہیں بونا ہے اس لیے میں نے پیڑ کی ٹہنی کو دہنی اور کھینچا اور اسے دہنی اور کے گملے میں بو دیا اور ایک ٹہنی بائیں اور سے اور اسے بائیں اور کے گملے میں لگا دیا اور جلدی ہی وہ آکاش تک بڑھ گئے اور اس نے کہا اپنے ہاتھ بڑھا کر پھلوں کو توڑ لو اور ایک ہاتھ میں بڑا پیلا سیب آیا پورا اور پکا ہوا اور دوسرے ہاتھ میں بڑا پیلا علوچہ وکسٹ اور پکا ہوا اور کہا آپ پھل کو کھاؤ کیونکہ یہ منبھاونہ ہے اور میں نے ایک میں سے کھایا اور دوسرے سے بہت ہی سوادس آپ درشن کو جانتے ہیں یہ پستکوں میں میں سے ایک میں لکھا ہوا ہے میں سوچتا ہوں لائف سٹوری یعنی جیون کا تھا یا پروفیٹ ویزیٹ ٹو ساؤتھ افریقہ بھشے دکتا کی دکشنی افریقہ کو جانا اور تب ہی میں نے اپنا ہاتھ روک لیا اور پروفیٹ کی مہیمہ میں چلا رہا تھا اور اچانک سے اگنی اسطم نیچے ان پیڑوں کے اوپر آ گیا اور گرجنیں اور بجلیاں چمکیں اور ہوا بہت تیز چلی اور پتیاں پیڑ سے جھڑنے لگیں اور میں نے نیچے کی اور دیکھا اور یہاں اس ارادنالے کی آکرتی کھڑی تھی جس پرکار سے وہ اب اس تھی تھے اور انت میں جہاں پرچار منچ ہوگا وہاں تین پیڑ تھے اور ان تینوں پیڑوں نے تین کروسوں کی آکرتی لے لی اور میں نے دھیان دیا کہ دونوں علوچے اور سیو کے پیڑ کو جھنڈ میں ہو کر کروس کے مدھے میں آ گئے اور میں بہت تیزی سے دوڑا اور اپنی پوری سامر سے چل لیا اور کروس کے اوپر گر پڑا یا کروس پر اپنے ہاتھ ڈال دیئے اور ہوا ہلانے لگی اور کروس پر سے پھل اور یہ سب میرے اوپر گرے اور میں بہت ہی آنند تھا آند کر رہا تھا اور یہ کہا اب پھل کھاؤ کیونکہ یہ منبھاونہ ہے اور پھر یہ آگ کے چکر نے بلایا کہا فصل پک گئی ہے اور مزدور تھوڑے ہیں اور اس نے کہا اب جب تو پھر اپنے آپے میں آئے یا اس سے بہار آئے پڑھئے دوسرا تموتیس چار دوسرا تموتیس چار پھر میں اپنے آپے میں آیا اور وہاں کھڑا ہوا اپنے موہ اور ہاتھوں کو رگڑ رہا تھا اور کمرے کے کونے میں اونچے پر سوری چمک رہا تھا تو پھر مجھے اب بھی کچھ گھنٹے یا ادھک درشن میں ہونا چاہیے اور یہ کہا دوسرا تموتیس چار اور میں ترنت اپنی بائبل کے لیے آگے بڑھا اور میں میں نے دوسرا تموتیس چار پڑھتا ہوں اب میں اسے پڑھنا چاہتا ہوں اور ایک پردیسی کے سمان جیسا کی لگتا ہے جیسا کی میں دوسرا تموتیس چار پڑھتا ہوں وہ اس تھان جہاں میں رکا اور بہت سی بار اور میں نے اس پر وہاں ارادنالے میں پرچار کیا یہ وچھتر لگتا ہے کہ میں اس پر رکوں گا اب دوسرا تموتیس چار پہلے پانچ پد پانچ جو کی انگرے کا نمبر ہے میں اسے پڑھتا ہوں پرمیشور اور مسیح یشو کو گواہ کر کے جو جیوتوں اور مرے ہوئوں کا نیائے کرے گا اسے اور اس کے پرگٹ ہونے اور راجی کو سدھی دلا کر میں تجھے چتاتا ہوں کہ تُو وچن کو پرچار کر سمیں اور اے سمیں تیار رہ سب پرکار کی سہنشیلتہ اور شکشہ کے ساتھ اُلہانہ دے اور ڈانٹ اور سمجھا کیونکہ ایسا سمیں آئے گا کہ لوگ کھرا عبدیش نہ سہ سکیں گے پر کانوں کی خجلی کے کارن اپنی عبیلہ شاؤں کی انسار اپنے لیے بہت تیرے عبدیشک بٹور لیں گے اور اپنے کان ستے سے پھیر کر کتھا کانیوں پر لگائیں گے پر تُو سب باتوں میں ساودھان رہے دکھ اٹھا سو سمچار پرچار کا کام کر اور اپنی سیوا کو پورا کر کیا آپ نے کبھی دھیان دیا اور میں نے اس پچھلی مائی تک کبھی دھیان نہیں دیا اور میں نے کوئی اور پویتر بچند تب تک وہاں کبھی نہیں پڑا یہی جو میں نے کبھی پڑا کیونکہ یہ ایسا پرستید ہوتا ہے کیونکہ یہ مجھے بتا رہا تھا کی وچن پرچار کروں اور دکھ اٹھاؤں اور سہن شیلتہ کے لیے کیونکہ سمیہ آ رہا تھا وہ ہرہ عبدیش نہ سہ سکیں گے پرنتو اپنی عبیلاشاؤں کے انسار بہتے رہے عبدیشک بٹور لیں گے اپنی کان کی خجلی کے کارن اور ستے سے پھر کر کتھا کانیوں پر جائیں گے پرنتو اب اس نے کبھی نہیں کہا میں ایک سو سمچار پرچارک تھا اس نے کہا سو سمچار پرچارک کا کاریہ کر دیکھئے پولوس تیموتی اس کو بتا رہا ہے کیا آپ نے دھیان دیا وہ اسے کیسے کہتا ہے اس نے یہ نہیں کہا اب تجھے سو سمچار پرچارک ہونے کے لیے بلایا گیا ہے اس نے کہا سو سمچار پرچارک کا کاریہ کر سمجھے اب ہم وہاں دھیان دیتے ہیں اب یدی میں اپنے پون ہیٹے سے کہوں اور اپنے سارے گیان سے کہ یہ شبد در شبد پورا ہو گیا بلکل ٹھیک اور یہ تیس ورش پہلے اور جہاں تک میں جانتا ہوں کہ ہر ایک درشن جو اس نے مجھے کبھی بھی دیا پورا ہو گیا کیول ایک کو چھوڑ کر کہ میری اپنی سیوکائی میں بدلاؤ ہے کہ جہاں مجھے لوگوں کے لیے چھوٹے چھوٹے ستانوں میں جیسے تمبووں میں پراتھنا کرنی ہے یا ایک بڑے سبہ بھون میں یا ایسا ہی کچھ یہ مجھے ایک تمبو جیسا لگا آپ کو اسمان ہے کہ دو یا تین ورشوں پہلے اس میں سے ادھیکانش گھٹت ہو گئے ہیں مجھے میکسیکو جانا تھا اور کیسی اس راتری ورشہ ہوگی اور وہاں کیا گھٹت ہوگا اور اس نے مجھے میرے پہلے کھچاؤ کی سیوکائی بتائی وہ چھوٹی مچھلی کو پکڑنے کی وشہ میں اس من رکھیں یا اس پر چوکنا دوسری والی ایک چھوٹی مچھلی تھی پرنتو پھر اس نے مجھے بتایا تیسرے کھچاؤ پر اسے اصفل نہ کرنا سمجھے اور لوگوں کو نہ بتانا جو میں کرنا چاہتا ہوں اسے صدا بتانے کا یتنے کرتا ہوں اس نے مجھے بتایا کہ لوگوں کو یہ نہ بتاؤں کہ تم چاہ کر رہے ہو بس وہی کروں جو وہ مجھ سے کرنے کو کہتا ہے اور بس شانت رہوں سمجھے پرنتو میں اس پرکار کا ویکٹی ہوں کہ میرے پاس کوئی بھید نہیں ہے اس لیے جو میں جانتا ہوں سب بتا دیتا ہوں تاکہ یہ بس بڑھے میں سمجھتا ہوں پرنتو میں یتن کرتا ہوں میں لوگوں سے پریم کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ لوگ بچ جائیں اور اتنا ادھیک کہ میں انہیں سب کچھ جو میں جانتا ہوں بتا دوں جب تک کچھ ایسا نہ ہو کہ وہ مجھ سے کہے کہ بتانا نہیں صحیح میں تاکہ وہ اس میں چوکے نہ سمجھے میں چاہتا ہوں انہیں چاہتا ہوں کہ اتنے سمیپ ہو کر دیکھیں کہ اس میں کوئی غلطی نہیں ہوگی اب یہ ٹھیک ویسے ہی گھٹت ہوگا اب اس من رکھیں اتردائیتو تھا یدی ہم ایک شنس کا تھیان کریں میں تجھے پرمیشور اور پرمیشور اور مسیح کے سنمک اتردائیتو تھہراتا ہوں جو کی اپنے راجے میں پرگٹ ہونے پر جیویت اور مرہوں کا نیائے کرے گا سمجھے نیائے پرمیشور اور مسیح کے سنمک تجھے آدیش دیتا ہوں کہ تُو کہ تُو وچن پرچار کر اور اس لیے میری آج راتری تک ساہتہ کی جہاں تک کہ مجھے کوئی گیان ہے میں نے کبھی بھی سوائے وچن کے کچھ اور کبھی نہیں پرچار کیا دیکھئے اور ٹھیک اس کے ساتھ بنا رہا اس میں بہت ہی کٹنائیاں تھی اور میں بہت سے کسٹوں میں سے نکل کر اور بہت سے پرکشاؤں میں سے بہت سے بہمولیے مطروں سے الگ ہونا پڑا اسی وقتیوے کے قارن وچن پرچار کر اور میں میں آپ کو درشن میں اسمرن ہوگا یا چھوٹا انواز جیسے کی میں اسے کہوں گا کہ حال ہی میں جہاں میں لے جایا گیا اور ان لوگوں کو دیکھا اور مر کر سوائم کو دیکھا اور وہاں وہ لاکھوں تھے اور میں نے کہا میں ییشو کو دیکھنا چاہتا ہوں اور اس نے کہا وہ اور اونچے پر ہے دیکھئے جب لوگ مرتے ہیں وہ ایک دم سے پرمیشور کے پاس اوپر نہیں جاتے اب میں نشت ہوں کہ آپ یہ سمجھ گئے ہوں گے ہو سکتا ہے میں یہ جتنی اچھی طرح سے ہو سکتا ہے اسے بتاؤں تو کیا آپ جلدی میں ہیں تو پھر ہم اپنا سمجھ لیتے ہیں اور جتنا اس پسٹ ہو سکتا ہے اسے کرنے کا یتنا کریں گے اب جب ہم یہاں آتے ہیں ہم اسمنڈ ہے ہم یہاں تین آیاموں میں رہتے ہیں اور میں نہیں جانتا ہے کہ میں ان کا نام لے پاؤں گا یا نہیں ان میں سے ایک اجیالہ اور دوسرا پدار کامی تمہیں یاد ہے تیسرا کیا ہے پرمانو سمیں ٹھیک ہے اب اجیالہ پدارت اور سمیں اور ہماری پانچ اندریان ان آیاموں سے سمپرک استحابت کرتی ہیں ہماری درستی جوتی سے سمپرک کرتی ہے ہمارا انوبہ پدارتوں سے سمپرک اور آدھی آدھی اب پرنتو ہم نے ویگیان کے دوارہ چوتھے آیام سے سمپرک کیا ہے جیسا کی یہ تھا کیونکہ اس امارت میں اب چتر آتے ہیں ریڈیو کی آواز ٹیلی ویزن پر چتر جس سے ہماری اندریان سمپرک نہیں کرتی پرنتو اب بھی ان کے پاس ایک نلی یا ایک سفاٹک یعنی کرسٹل ہے جو ان ترنگوں کو پکڑ کر انہیں پرگٹ کر دیتا ہے اس لیے آپ دیکھئے کہ ٹھیک اس بھون میں اب لوگوں کی کاری ویدیاں ہوا میں ہیں جیویت آوازیں وہ یہاں ہیں یہ ہم جانتے ہیں وہ بلکل ستے ہیں اب آپ کیول یہ کرتے ہیں وہ اسے اس پر پکڑتے ہیں میں اس کی یانترکی نہیں سمجھتا اس ویگیان کی چیزوں کو جو انہوں نے کھوجی ہیں پرنتو ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ ہمیں صد ہوتا ہے کہ چوتھا آیام ہے اب پانچوہ آیام جہاں پاپی اوشواسی مرتا اور جاتا ہے پانچوہ آیام ایک پرکار سے بھیانک آیام ہے اب یہ منوشے اور جب ایک مسیحی مرتا ہے وہ چھٹے آیام میں جاتا ہے اور پرمیشور ساتھے آیام میں ہے اور پھر آپ دیکھتے ہیں ایک مسیحی جب وہ مرتا ہے وہ پرمیشور کی ویدی کے نیچے جاتا ہے سیدھا پرمیشور کی اپستیتی میں ویدی کے نیچے اور وہ وشرام میں ہے اس کھلے ویورن میں جب ایک منوشے کو دوسر اپن ہوتا ہے تو وہ کل ملا کر نہ تو سوتا ہے اور نہ ہی جاگا ہوا ہے وہ جاگنے اور سونے کے مد میں ہے اور یہ ہی ہے جو اسے بھیانک جھٹکا اور چلاتا ہے کیونکہ وہ سویا ہوا نہیں ہے وہ جاگا ہوا بھی نہیں ہے اور اسے لینے کو یہ درشاتا ہے کہ منوشے جب بینا مت پریورتن کے مرتا ہے تو کہا جاتا ہے اس نے اپنے سمئے کو جی لیا وہ پریتھوی پر مرا ہوا ہے اور وہ پرمیشور کی اپستیتی میں نہیں جا سکتا کیونکہ وہ وہ بنا لہو کے جانی یوگی نہیں ہیں اور وہ پکڑا ہوا اور وہ پریتھوی پر واپس نہیں آ سکتا کیونکہ یہاں پریتھوی پر اس کا سمیں سماپت ہو گیا ہے اور وہ بیچ میں جکڑا ہوا ہے اور وہ دوسر سپن میں ہے سمجھے وہ پرمیشور کی اپسکتی میں نہیں جا سکتا کہ وشرام کرے اور وہ واپس بھی نہیں ہو سکتا کہ پرتفی پر آئے کیونکہ اس کا سمیں پورا ہوا وہ ایک دوسر سپن میں ہے اور وہ وہاں نیائے کے دن تک رہتا ہے اس میں ہونا ایک بھیانت چیز ہے دیکھا اور اب اس دشن میں میں وشواس کرتا ہوں کہ میں چھٹویں آیام میں آیا یہاں واپس دیکھ رہا تھا اور پیچھے دیکھ سکتا تھا دیکھئے درشتی بالکل جو سنسارک ہوتی ہے ویسی نہیں تھی پرانتو ترب درشتی ایک مہان چیز ہے وہ درشے کی وہ وہاں تھے ان کا سمپرک ہمارے پرکرتک چیتناوں کے سمپرک سے کہیں اور بڑھ کر ہے یہاں کچھ سمیں پہلے میں نے اس کی ویکھا کر رہا تھا میں ٹیلی ویزن چیتر کو دیکھ رہا تھا جہاں وہ منشے کو گہرے سمندر میں میں سوچتا ہوں دو میل گہرے میں اتار دیتے ہیں اور ان میں جیوتی کرنے تھیں جو نکل رہی تھیں وہ سمندری جیون دکھا رہے تھے اور وہاں وہ مچھلی آتی ہے وہ بھیانک دکھنے والی چیز تھی یہ مدھے راتری وہاں نیچے سیاہ کالا اور ان کی ناک پر فاسورس تھا اور ان کے آنکھیں نہیں تھیں اب انہیں کھانا کھانا تھا تو ایسا لگا کہ اپنا بھوجن ڈھوننے کے لیے وہ دوسری چیترہ سے چل رہے تھے درستی سے نہیں کیونکہ ان کے پاس آنکھیں نہیں تھیں وہاں نیچے انہیں اپیوگ میں نہیں لاسکتے تھے پرنتو وہ دوسری چیترہ سے نردشت تھے تاکہ وہ اپنا بھوجن اس سے سمپر کر سکیں اور میں نے سوچا یدی میں اس چھوٹی مچھلی کو اپنی درستی سے وشمن کر سکوں تو میں اسے کتنا عدی بھوجن دلوا سکتا ہوں اور ان اس تھانوں تک اس کا مارک درشن کروں میری درستی اس کے رڈار سے کتنی بڑی ہے جس سے وہ سمپر کرتا ہے سمجھے اور میں نے سوچا یدی میں اس کا مارک درشن کر سکوں تب یہ میرے پاس آتا ہے یدی میں سویم کو کیول پرمیشور کو سمرپت کر سکوں تو پرمیشور کی درستی اور چیتنا کتنی مہان ہے جو ہمارا ان سے کتنا عدی کر سکتا ہے جن چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں کیونکہ جو وشواس وہ ہمیں دیتا ہے وہ ان چیزوں کا پرمان ہے نہ کی آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیزوں کا تو پھر یدی وہ چھوٹی مچھلی کبھی بھی جل کی ستے کے اوپر نہیں آسکی جیسے کی دوسری مچھلی کیونکہ وہ دواب میں ہے آپ اسے اوپر لائیں وہ پھٹ جائے گی ہم اس سے ادھیک اوپر نہیں جا سکتے اور پھٹنے سے بچ جائیں ہم اس اس تھان کے لیے جس میں ہم رہتے ہیں ہم دواب میں ہیں پرندو یدی اب وہ چھوٹی مچھلی کبھی یہاں اوپر آسکے اور میں ہو جاؤں تو وہ چھوٹی مچھلی کبھی بھی پھر سے ارد راتری کے اندکار میں نیچے نہیں جانا چاہے گی وہ کبھی بھی مچھلی بننا نہ چاہے گی کیونکہ وہ اب مچھلی سے کچھ بڑھ کر ہے وہ منشے ہے اس کے اندریہ مہان ہے اس کی سمجھ مہان ہے اس کی بدھی اتم ہے تب اسے ایک کروڑ سے گناہ کر دو تباہ پائیں گے کہ جب یہاں سے نکل کر وہاں پرمیشور کی اپرسیتی میں جانا کیا ہے جہاں منشے جو ہم یہاں ہیں اس سے بہت آگے ہوتا ہے آپ کبھی بھی اس پرکار کے منشے نہیں ہونا چاہیں گے یہاں بیماری اور بھنسٹا چار میں یہ میرے ہردے میں رہا ہے جو کی تیس ورشوں سے میں نے یتنک کیا ہے سوسما چار کو سارے سنسار میں پرچار کیا کہ لوگوں کو بتاؤں کہ ایک سرگ ہے اسے پرابت کر لو اور دور چھپکے رہنے کے لیے نہ رکھ ہے اور ایک پرمیشور ہے جو آپ سے پریم کرتا ہے اور ایک چھڑانے والی سامرت جو کی آپ کو کسی بھی سمیں اٹھانے کے لیے تیار ہے جسے آپ لینے کے لیے تیار ہے جیسے کی ایک منشے لٹکی ہوئی رسی کو کھینچ رہا ہے وہ سوچتا ہے اچھا رسی میں سویم کو باہر کھینچ سکتا ہوں پرنتو میں رسی کو پانے کے یوگی نہیں ہوں وہ رسی اسی وشش دیش کے لیے رکھی گئی تھی آپ کے لیے کہ سویم کو وہاں سے باہر کھینچ لیں اسی کارن یہشو مسی مرا اسی کارن سے کی پاپیوں کو بچا لے وہ آنند جیون کی رسی کو جھولا رہا ہے جو کہ آج راتری یہاں پرتیک پاپی کے سر کے اوپر سے ہو کر نکلے گی اور اس پر ایک سواگت چن لٹک رہا ہے اس میں سے باہر آ جاؤ یدی یدی آپ اسے کرنا چاہیں تو تیاری ہے اب جب میں نے وہ اسطحان دیکھا اور وہ اسٹھی تھی جس میں وہ لوگ تھے اور کیسے یہ سنسار ان چیزوں کے آگے سوچ سکتا تھا یہ مہیمہ میں تھا وہاں پاپ ہو نہیں سکتا تھا کوئی مرتیوں نہیں نہ ہی کچھ اس اسطحان میں پرویش کر سکتا تھا اور وہاں پرش اور محلاؤں میں کوئی انطر نہیں ان میں سے کیول لنگ سنبندی گرنٹیاں چلی گئیں تھی اور وہاں کبھی بھی ویبیچا نہیں ہو سکتا اور آدھے کچھ نہیں پرنٹو رنگ روپ میں وہ ابھی محلاؤں تھی اور پروش کا روپ ابھی ویسا تھا اور وہ صدا ویسے ہی رہیں گے کیونکہ جب پرمیشور اب یہ اچھا ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ ہائی سکول کے ودیار تھی جن کو یہ باتیں پڑھائی گئی ہیں کرم وکاس کے وشے میں اب میں کرم وکاس میں وشواس کرتا ہوں پرنٹو اس پرکارتے نہیں کہ منوشے کسی سوکشم جیو سے وکشت ہوا ہے ان کی اپنی ہی پریکلپنا ان پر اُلٹی پڑتی ہے جب وہ کسی چیز میں ملاور کرنا چاہتے ہیں وہ سیم کو پھر اُت پر نہیں کرے گا اس لئے آپ دیکھتے ہیں یہ انہی پر اُلٹا آ پڑتا ہے اب میں وشواس کرتا ہوں جب پرمیشور نے پرسوی کو نہلانا عرب کیا سمبھو ہے پہلی چیز جو اس نے ایک جیلی مچھلی آئی اور اس سے منڈک اور پھر آگے پرنٹو آپ دیکھئے وہ نیرنتر منوشے کے روپ کے سمیپ اور سمیپ اور منوشے پرمیشور کا ایک سو روپ تھا اور اسی کارن کی گھاس کرم وکست ہوا سمبوت ہے گھاس اور پھر گھاس پھول آئے اور پھولوں سے جھاڑیاں آتی ہیں اور جھاڑیوں سے پیڑ آتے ہیں کیوں یہ دوسری اور کھڑے جیون مرکش کا چطر ہے اور ہر چیز اس اور جو پرکرتک ہے ایک الوکی کی چھایا ہے یا اس اور انانت کی اس لیے جب تک نیا جنم پرابت مسیح پرسوی پر ہے اور یہاں ہمارے پاس اس پرکار کا شریر ہے یہ اس اور پرتکشہ کرتے ہوئے کی چھایا ہے جہاں کوئی مرتی اور دکھ نہیں ہے اور یہ ہمارے ہردوں میں بھوک اتپن کرتا ہے اس پرکار کے لیے دیکھئے ہم میں کچھ ہے جو پکارتا ہے ہم بس کچھ ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ یہ وہاں ہے میں نے ان ورشوں میں وشواز کیا ہے میں پرمیشور کے سمک شما چاہتا ہوں اور لوگوں کے سامنے کی مور کھوں اور بہت سی گلتیوں کے کرنے سے پرنتو ان بہت سارے ورشوں میں مجھے بہت سے لاکھوں لوگوں کو پرمیشور کے راج میں آتے ہوئے دیکھنے کا سو بھاگ یہ ملا اور پرمیشور کا دھنے وعدت ہوں کی ان کی اگوائی وہاں کے لیے کی اور میں وشواز کرتا ہوں کی اس دن وہ وہاں ہوں گے اب درشن پورا ہو گیا تھا اور کیسے میں کبھی کہیں نہیں رکھا نہیں جانتا اس پانچمے پد پر بس اتنا ہی جو میں نے کبھی پڑھا پرنتو وہاں اس ادھیائے میں کچھ اور تھا اور بہت سے پد اب آپ اپنے ہوتل کے کمرے میں یا آجراتری گھر میں جائیں جیسے ہم وسرجت ہوتے ہیں باقی کو پڑھیں کیونکہ میں نے یہاں بہت سے پد لکھ رکھے ہیں جن کا میں اُلے کرنا چاہتا ہوں اور اویلیک جن کا اُلے کرنا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ جب آپ گھر جائیں تو اسے پڑھیں میں اس کا اُلے کر یہ ٹیپ پر ہوگا اس میں سے یہاں کچھ نشان لگانا چاہتے ہیں کیوں یہ ٹھیک ہوگا اب کیا آپ اشواس کرتے ہیں کہ پرش اور مہینہ جنہیں میں جانتا ہوں آپ جانتے ہیں پرمیشور کے آتما کے دوارہ ان چیزوں کو کرنے کے لئے اگوائی کی گئی ہے سمجھے اور یہ شوہ ہمارا نمونہ ہے میں آپ کو کچھ چوکانے والی چیزیں دکھانا چاہتا ہوں اور تاکہ ہم ان بہت سے سندرموں کو نہیں لیں گے پرنتو وہ جو آپ یہاں میرے ساتھ یہاں پڑھ سکیں گے اس ایک پر کچھ شڑوں کے لئے ہم یہاں سے آرم کرتے ہیں اب ذرا دھیان سے دیکھیں یدی آپ کچھ گھٹت ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں یہ سمانانتر اب ذرا دیں اور یہ شوہ آتما کی سامر سے بھرا ہوا گلیر کو لوٹا پھر یہ شوہ آتما کی سامر سے بھرا ہوا گلیر کو لوٹا اور اس کی چرچہ آس پاس کے سارے دیش میں پھیل گئی اور وہ ان کے اراد نالیوں میں ابدیش کرتا رہا اور سب اس کی بڑائی کرتے تھے اور وہ ناصرت میں آیا جہاں پالا پوسہ گیا تھا اور اپنی لیتی کے انسار سبت کے دن اراد نالے میں جا کر پڑھنے کے لئے کھڑا ہوا یہ شایہ بھشتہ کی پستک اسے دی گئی اور اس نے پستک کھول کر وہ جگہ نکالی جہاں یہ لکھا تھا کہ پربو کا آتما مجھ پر ہے اس لئے اس نے کنگالوں کو سوسماچار سنانے کے لئے میرا ابھیشیک کیا ہے اور مجھے اس لئے بھیجا ہے کہ بندوں کو چھٹکارے کا اور اندھوں کو دستی پانے کا سوسماچار پرچار کروں اور کچھلے ہوں کو چھڑاؤں اور پربو کے پرسند رہنے کے ورش کا پرچار کروں تب اس نے پستک بند کر کے اب یدی آپ چاہتے ہیں یدی آپ اس کا علیک چاہتے ہیں یہاں میرے پاس ہے ایک منٹ یدی میں یہاں ہاشی پر سلے سکوں یدی آپ دھیان دیں آپ اسے بھی پائیں گے یہاں مرکس میں اور ویبنستانوں میں پرنتو یہ شایہ 61 ایک اور دو اب کیا یہ وچی تر نہیں ہے کہ وہ ٹھیک وہاں رک گیا اور ٹھیک اگلا پد یہ وہ تھا جو اس کے پہلے آگمن پر لاغو ہوتا ہے اور دوسرا اگلا پد اس کے دوسرے آگمن پر لاغو ہوتا ہے نیائے پر وہ رکا اور پستک بند کر دی یدی آپ میں سے کوئی اسکاو فیلڈ کی بائبل پڑھ رہا ہے تو آپ اس میں ایک نیچے کی اور لکھی ٹپنی پائیں گے دیکھئے یہ وہاں پر ہے سمجھے اپنے نیچے لکھی ٹپنی کو دوسرے چن پر دیکھیں ایک ٹپنی دیکھا اور آپ دھیان دیں گے کہ وہاں ایک سندیش سے تلنا ہے یہ شاید ایک سٹھ ایک اور دو گھٹنا کو پردان کرتا ہے جہاں کی یہ پویتر لیگ ہے پرچار کر رہا ہے ییشو پربو کے پرسنتہ کے ورش کو پرچار کر رہا ہے اور اگلا پد اس کے آگمن کے ساتھ آتا ہے اور نیائے کے ساتھ سمجھے اور آپ دیکھئے کہ وہ کیسے ٹھیک وہاں رک گیا اور کیسے میں نے اس پر کبھی دھیان نہیں دیا اور کیسے میں صدا اس پانچویں پدبر رکا کیونکہ سمجھے آئے گا کہ لوگ کھرہ ابدیش نہ سہ سکیں گے پرنتو اپنے کان کی خجلی مٹانے کے لیے بہت تیرے ابدیشک بٹور لیں گے اور ست سے پھر کر کتھا کہانیوں پر من لگائیں گے پرنتو تو سو سمچار پرچار کر اور اپنی سیوہ کو صد کر دے دیکھا اور پرمیشور کی سہتہ اور انگرے سے میں نے یہ کرنے کا یتن کیا ہے اور میں چاہتا ہوں میرے مطر وے جو یہاں اور بہار دیشوں میں جہاں ٹیپ جائے گا دونوں کارن کی میں نے پکش لیا ہے کہ میں وچن کے لیے ہوں یہی وہ کارن ہے وچن پرچار کر یہی کارن ہے کہ میں کسی بھی متساروں سے میل نہیں رکھتا کسی نامدھاریوں سے نہیں کیونکہ مجھے پرمیشور کی اور سے یہ ادھکار ملا ہے کہ وچن کے ساتھ بنا رہوں اب یدی کوئی کچھ اور کرنا چاہتا ہے تو یہ ان پر ہے اب یدی آپ درشن میں دھیان دیں گے جو کہ مجھے میری سیوکائی کے لیے تھا یہ تھا کہ میں نے کبھی بھی ان پیڑوں کو پار نہیں کیا میں نے کبھی بھی دھرمان طرح نہیں کیا میں نے کبھی نہیں کہا کہ تم تری ایکتہ والوں ایک وعد میں آ جاؤ یا تم سب ایک وعد وعدوں تری ایکتہ والے ہو جاؤ میں نے ٹھیک انہی کے گملوں میں بھویا ہے میں تری ایکتہ والے کے پاس گیا میں ایک وعد والوں کے پاس گیا میں سب کے پاس گیا اور ان کے مد میں رہا اور کبھی بھی کسی کا صدد سے نہیں بنا پرنتو ایک بھائی کے سمان ٹھیک ویسے ہی جیسا درشن نے کرنے کو کہا اور میں نے دونوں اور سے پھل کھائے دونوں اور ادھار اور اب کیا آپ نے دھیان دیا یہاں بہت سے تری اکتہ والے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں بہت سے ایک وعد والے اور بہت سے ویبین پرکار کے پرنتو آپ کتنے چھوٹے ہوں گے کی اس وشے پر بیواد کریں کیونکہ یدی درشن کا وہ بھاگ ستے تھا تو دوسرا بھاگ بھی ستے تھا کروس میں دونوں پھل پائے گئے تھے سمجھے دونوں ہی کروس میں تھے سارے گچھے ایک ساتھ تھے اور دونوں علوچہ اور ناشپاتی یا آڑو یا علوچہ اور سیف وہاں میرے اوپر برسے دونوں کے دونوں سب کروس میں پائے گئے کیونکہ ان سب نے پرمیشو اور پہ وشواس کیا اور پویتر آتما سے بھر گئے اور مسیح کاری کیے اور چن گھٹت ہوئے اب نامدھاری کو اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے یہ تو نیا جنم پرامت ہوگا جسے اس سے مطلب ہوگا یا کانو بھاو پرمیشو کے سنگ ہوگا اسے ہی اس سے مطلب ہوگا ہم اس میں بہت کچھ دیکھتے ہیں یہاں میرے پاس بہت سے پویتر لکھ جن کا میں اُلے کرنا چاہتا ہوں سنبھاو ہے تھوڑی دیر کے بعد پرنتو اب میں آپ کو پانچوے پت سے لوں گا اور اٹھاروے پت تک اور اب سمیہ بچانے کے لیے میں اسے پڑھوں گا نہیں پرنتو اب پولوس یہاں پھر سے تموتی سے آرم کرتا ہے یدی آپ دھیان دیں کہ وہ کیسے بولنا آرم کرتا ہے یہ دینیے ہے اب یدی آپ دھیان دیں پانچوے پت کے پتشات کیونکہ اب میں ارد کی نائی اُڈیلا جاتا ہوں اور میرے کوچھ کا سمیہ آ پہنچا درشے سے ہٹنے کو تیار ہے آرم کر دیا دیکھا میں ٹھیک یہاں دھیان دیں میرے کوچھ کرنے کا سمیہ آ پہنچا میں اچھی کشتی لڑ چکا ہوں اور میں نے اپنی دوڑ پوری کر لی ہے میں نے وشواز کی رکھوالی کی ہے بھوشے میں میرے لیے دھرم کا وہ مکٹ رکھا ہوا ہے جسے پربو جو دھرمی اور نیائی ہے مجھے اُس دن دے گا اور مجھے ہی نہیں برن ان سب کو بھی جو اس کے پرگٹ ہونے کو پریے جانتے ہیں اور پھر وہ بتانے کے لیے آگے بڑھتا ہے سب کر ساری چیزیں کر کیا اس کے لیے کوٹ لیا اب ہم یہاں سے آرم کرتے ہیں اور وہ کہتا ہے دیماس نے مجھے چھوڑ دیا ہے اس کی سیوکائی میں ایک سمیں ہوگا جب وہ ایک یو واسو سمچار پرچارک تھا ایک یوہ بھجد اکتا ہر کوئی اسے چاہتا تھا پرانتو اب آپ دھیان دیں یہاں سمیں بیٹھتے بیٹھتے اس نے کہا سب لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا کس لیے وچن جب ییشو گلیر کا یوہ بھجد اکتا تھا اس کا ایسا سمیں آیا اور وہ چھوڑ دیا گیا تھا سب منوشے جو پرمیشور کے وچن کے ساتھ بنے رہے ایسے ستھان پر پہنچے جہاں سنسار نے انہیں چھوڑ دیا اور دھرمی سنسار نے ایک دن ییشو نے پانچ ہزار کو کھلایا اور انہوں نے ٹکڑوں کی بھری ٹوکریاں اٹھائیں ان پانچ روٹی اور دو مچھلی سے اور ٹھیک اگلے دن میں وشواس کرتا ہوں کہ یہ تھا وہ بچن کے ساتھ آیا اور وہ سب اسے چھوڑ کر جانے لگے اور اس نے چاروں اور چیلوں کو دیکھا اور کہا کیا تم بھی چلے جاؤ گے یہاں تک کہ اس کے دورہ ابشک اس کے اپنے سیوک اسے چھوڑ گئے اور اس نے کہا کیا تم بھی چلے جاؤ گے تب پترس نے وہ وشش شبد بولے یہ کہتے ہوئے پربو ہم کہاں جائیں گے کیول تیرے ہی پاس اندھ جیون ہے دھیان دیں پرن تو سمجھ آتا ہے جب چھوڑنے کا سمجھ آتا ہے اسے تو آنا ہی ہے اسے آنا چاہیے اور آپ میرے پاس بہت سے بہت سے بہت سے دکھتا ہیں اور ان لے کرنے کے لیے باتیں اور آپ کو پرمند کرنے کے لیے کہ وہ سمجھ آتا ہے اور یہ میرے لیے آ گیا کوئی اوشکتہ نہیں کہ اس سے پیچھا چھوڑانے کا یتن کریں یہ یہاں پر ہے اور آپ کو اسے لینا ہے وہ اس سے نہیں بھاگے وہ کھڑے رہے اور اسے لیا اور سو سمچار سے نہیں لجائے آپ دھیان گئیں پولوس میں اچھی کشتی لڑ چکا میں نے اپنی دوڑ پوری کر لی میں نے بشواس کی رکھوالی کی ہے اوہ پربو یہاں آگے اس نے کہا میں ون پشوں سے لڑا اور میں سین کے موہ سے چھڑایا گیا اور وہ باتیں جن میں وہ گیا پرمیشور اس کے لیے بھلا تھا پرنتو سمجھ آ گیا تھا کہ جب وہ کچھ کرنے والا تھا اب ہم آشیرے چکت ہیں کیوں ایک منوشے ایک سیوک پولوس کا دیماس جیسا ساتھی کبھی پولوس کو چھوڑ دے گا بھائی بیکسٹر آپ جانتے ہیں آپ میں سے بہتوں کو وہ اسمنان ہے وہ اس دیماس کے وشے میں پڑھا کرتا تھا اس نے کہا آپ جانتے ہیں بھائی برنم میں کیا کرنے جا رہا ہوں جب میں سرگ میں پہنچوں گا پہلی چیز جو میں کروں گا اور میں نے کہا کیا اس نے کہا میں سیرا جاؤں گا اور ڈھونڈوں گا کہ دیماس کہاں پر ہے اور جتنی زور سے ہو سکتا ہے میں اس کے گھونسا ماروں گا اور کہا وہ گھوم کر کہنے والا ہے بیکسٹر تم اس کے لئے کیا کروگے اس نے کہا تم نے کیوں اس بیچارے پولوس کو چھوڑ دیا جب سب نے اسے چھوڑ دیا تھا میں اس کا اولیف نہیں کرتا میرے وشواس نہیں ہیں کہ وہاں پر کوئی جھگڑا ہوگا پرنتو میں نے بھائی بیکسٹر کی وشمی یہ کہنے کے لئے سوچا کیونکہ وہ پولوس کے لئے بہت دکھی ہے پولوس نے کیا کیا تھا وہ اتنی ہی ایمانداری سے پرچار کرتا رہا جتنا ہو سکتا تھا اور پویتر آتما اس پر تھا اور جب اس نے ان سیوا کرنے والی محلاؤں کے وشمی لکھا اور باتیں میں قلب میں کرتا ہوں وہاں حلہ ہو گیا تھا کہا اس تری کلیسیہ میں شانت رہے انہیں بولنے کیا گیا نہیں اور اس سمیں وہاں قید میں تھا کیا آپ قلب میں کر سکتے ہیں ان کچھ بشپوں نے کیا کہا وہ ویکتی وہاں جیل میں تھا اسے ہمارے ساتھ لکھنے کا کیا کاریہ تھا اس کے پاس تیموتیس تھا ایک مدپریمی اس کے ساتھ اس لئے اب وہ وہاں پر ہے تیموتیس کو مدپان کرا رہا ہے اور وہاں وہ قید میں پڑا ہے اور لکھ رہا ہے ہمیں بتا رہا ہے کہ پویتر آتما ہمیں کرنے کے لئے کیا بتانا چاہتا ہے پرن تو اس نے کہا یہ کیا پرنیشور کا وچن تم میں سے آیا اور کیول تم ہی میں سے آیا جیدی کوئی بھی منشور سویم کو آتمی کیا بھرشت دکتا سمجھتا ہے تو وہ یہ جان لے کہ میں جو لکھتا ہوں وہ پربو کی آگیائیں ہیں سمجھے مطروں دیکھئے سمیں آتا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ راست میں جو لوگ ہیں ان کے پاس ٹیپ جائیں اس بات کو ازمن رکھنے کے لئے کہ الگ ہونے کا سمیں آگیا ہے یہ ہونا ہی چاہیے میں نہیں جانتا کہ میں انت سمجھ سے کتنا دور ہوں میری یاترہ کا انت میں نہیں جانتا یہ پرمیشور پر نربھر ہے میں کل کے وشے میں نہیں جانتا اور کون میں نہیں جانتا اس میں کیا ہے پرنطو میں جانتا ہوں کہ کون اسے تھامے ہوئے ہے اس لیے یہی جہاں میرا وشواس بنا ہوا ہے اسی پر اب میں قلب میں کرتا ہوں کہ دیماس نے اسے نہیں چھوڑا اور راتری کلبوں میں چلا گیا میں ایسی قلب میں نہیں کرتا کہ دیماس نے یہ کیا کیونکہ دیماس آتما سے بھرا ہوا ویکتی تھا وہ ایک مہان سہاک تھا یعنی آپ کبھی دیماس کرتے حاصلیں وہ ایک جانا مانا پرچارک ایک سبے پرش بہتی شاندار شکشک ویکتی تھا وہ ایک بدھیبان منشی تھا بات یہ ہے پرمتو وہ کیوں پاولوس کو چھوڑے گا کس نے اس سے یہ کروایا کہ پاولوس کو چھوڑے میں بشراس نہیں کرتا کہ وہ راتری کلبوں میں جانا چاہتا تھا یا کچھ اور پرمتو میں بشراس کرتا ہوں کہ یہ پرمیشور پاولوس کو الگ کر رہا تھا اب میں کلب میں کرتا ہوں کہ دیماس آئیے ہم دیماس کے کچھ بیچاروں کو لیتے ہیں جیسا کہ میں پہاڑ پر بیٹھا ہوا تھا اس دن گھوم رہا تھا دن نکلنے کو تھا اور میں سوچ رہا تھا کیوں دیماس اس ویکتی کو چھوڑنا چاہے گا کیوں وہ اس بیچارے پرچارک کو چھوڑے گا جو اسے پرمتک اگوائی کر کے لے گیا وہ ویکتی جس نے انجاتی کے مد میں بیداری کو لائیا واسطہ میں ایک بھوشدکتہ کوئی نہیں کہہ سکتا پرنتو وہ ایک بھوشدکتہ تھا وہ ایک بھوشدکتہ سے بڑھ کر تھا وہ ایک پریریت تھا اور ایک مہان سامرتھی پریریت انجاتیوں کے لیے اور دیماس پولوس سے جڑا رہے گا اس کے ساتھ سنگتی تھی اور پرمیشر کے آتما کو اس پر منڈ رہتے دیکھا اور کیوں اس نے ایسے ویکتی کی اور اپنی پیٹ پھیر لی جو کی پرمانت روپ میں مسیح کا داس تھا کیا آپ نے دھیان دیا یہاں پولوس اس ورطمان سنسار سے پریم کر رہا ہے اب میں نہیں سوچتا کہ دیماس پچھڑ گیا میں نہیں سوچتا کہ اس نے ایسا کیا پرنتو میں سوچتا ہوں اس نے پولوس کے وشے میں غلط وچار کیا اب دیماس دھنی پریوار سے آیا تھا اور وہ دھنی تھا اور بہت سی بار لوگوں کے لیے پیسہ دھرم ہوتا ہے جیسا کہ وہ کالیفورنیا میں کہتے ہیں یہاں بھی لگ بگ اسی پرکار سے صد ہوتا ہے آپ کے راست کا بڑیا شاندار ارادنالے ہونا چاہیے یا وہ کہتے ہیں اوہ آپ کارتا ہے کہ آپ اس پرکار کے چھوٹے سے جھنڈ کے ساتھ سے ہیں کہ آپ جانتے ہیں ہمارے پربو کے پاس اپنا سر رکھنے کے لیے اس تھان نہیں تھا کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس کے پاس کے والے ایک کوٹ تھا سمجھے اور اس کے پاس یہ تھا وہ اس پرکار کا ویکتی تھا جس نے دھکے کھائے تھے اور اس کے پاس سر رکھنے کو اس تھان نہیں تھا وہ بھی یہی سوچ سکتے تھے اور اس کے وشہ میں وہی کیا اب میں وشواس کرتا ہوں دیماس نے ایک اسفلتہ دیکھی پرتیت ہوتی ہے پولوس کی سیوکائی میں میں سوچتا ہوں کی اس نے سوچا کہ یہ بڑا ویکتی پرمیشور کے سامنے سے ہٹا دیا گیا ہے اب اس نے سوچا کہ لوگ اپنی آنکھیں نکال کر پولوس کو دینا چاہتے ہیں اب پولوس نے کہا ہے کہ اس نے کہا کم سے کم تم لوگ یہ چاہتے تھے کہ اپنی آنکھیں نکال کر مجھے دے دیتے کیونکہ ہم سوچتے ہیں پولوس کی آنکھیں خراب تھیں کیونکہ اس نے کہا میں تمہیں بڑے بڑے اکشروں میں لکھا ہے اس نے کہا بڑے بڑے اکشروں میں میرے پاس لیکسکن ہے اور یہ کہتا ہے بڑے بڑے اکشروں کے ساتھ وہ وہاں روم کی قید خانے میں تھا کچھ گربڑ تھی اس نے کہا اس کی آنکھیں اسے پریشان کر رہی ہیں جب سے سورگی درشن پایا اس لیے وہ لوگ اپنی آنکھیں نکال دیتے دیکھا اور پولوس پیڑت تھا اس کی آنکھیں اسے پریشان کر رہی تھی وہ پیڑت تھا اور اس نے چنگائی کے لیے پربو سے تین بار بنتی کری اور اس نے کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ میں پرکاشنوں کی بہت آج سے پھول جاؤں میرے پاس شیطان کا ایک دودھ بھیجا گیا تاکہ میرے تماشے مار سکے اب یہ بھلی پرکار سے لے پائے گا تب اسے پھر سے مارا تب وہ ٹھیک ہو جائے گا اور اسے پھر مارا آپ دیکھیں پولوس کے سیوکائی باقی سب چیلوں کو ملا کر بھی ادھک مہان سیوکائی تھی ان میں سے کچھ کہہ سکتے تھے بھائی میں ییشو کے ساتھ چلا ہوں کیوں سڑک پر ایک منوشے اس کے سنگ چلا جب وہ یہاں پر تھا پرنٹو پولوس نے اس کے مرنے گاڑے جانے اور سرک پہ اٹھا لیے جانے کے پھشچات اگنی ستم میں دیکھا اور لوٹ کر پولوس کو بلایا دیکھئے دمشقی رہ پر اور اس کی سیوکائی مطی مرکوس لکا یا کسی بھی دوسرے سے مہان تھی وہ ان سے بہت آگے تھا اور اس نے کہا سوائے کہ میں بڑھائے جاؤں اور کہوں اب تم لوگ اس وشہ میں کچھ نہیں جانتے میں نے پربو کو اس کے پرنٹھان کے پشچات دیکھا ہے وہ کہتے ہیں ہم اس کے ساتھ چلے ویسے ہی سارے لوگ جو گلیل کے آسپاس اور ناصرت اور سارے دیش میں وہ وہاں تھے وہ سب اس کے ساتھ چلے پرنٹو آپ دیکھئے پولوس نے اس سے باتیں کی اور اسے دیکھا اسی روپ میں جس میں وہ پہلے تھا وہ شریر بنا سمجھے اور اس نے پولوس کو اسی عوستہ میں عدھکار دیا جبکہ وہ جوتی میں تھا اس نے پولوس کو عدھکار دیا اور پولوس نے اسے دیکھا اور اس نے کہا سوائی کہ میں اٹھایا جاؤں آپ بھائیوں سے سیم کو اونچا انوبہو کروں مجھے شیطان سے ایک دودھ بھیجا گیا جو اسے پیٹتے ہوئے نمر رکھتا ہے اور اس نے کہا میں نے پربو سے تین بار بنتی کی کہ اسے مجھ سے لے لے اور اس نے کہا شاول یا پولوس میرا انگرے ہی بہت ہے تب پولوس نے کہا اپنی نربلتاؤں میں میں تیری مہیمہ کروں گا کیونکہ جب میں نربل ہوتا ہوں تب ہی بلوان ہوتا ہوں دیکھئے میں اسی میں مہیمہ کروں گا اب کیا آپ نے دھیان دیا کہ ایک منشعہ جس کی سیبکائی باقی کسی سے بھی مہان تھی جو اس کارے چھتر میں تھے پولوس کی ان سب سے مہان سیبکائی تھی جس نے ییشو کو اگنی ستمب میں دیکھا اور اسے وہی کرنے کا دکار دیا جو اس نے کیا اور اسی پرمیشور کے دورہ پرمانت کیا گیا وہی سامرت چنوں اور آشر کرموں کے ساتھ کوئی پرشن ہی نہیں ہے اور اتنا نردن کہ اس کے پاس کیول ایک کوٹ تھا لوگوں کے جھنڈ کو پرچار کر رہا ہے جو اپنی آنکھیں نکال کر دیں گے اور ان میں سے کچھ کروڑ پتی اور پھر بھی پولوس کے پاس ایک باغا تھا اس نے کہا اس باغے کو لے آنا یہاں تھنڈ ہو رہی ہے وہ پہاڑی دیش میں تھا اس کے پاس کیول ایک کوٹ تھا اور دیماس وہ منشے جو کی اونچے سترکا اونچی یوگیتہ سبیر اور ایک بھنی منشے جس کے پاس بدلنے کے لیے بہت سے کپڑے اور یہ ویکتی اس کے ساتھ کچھ گربڑ ہے اس کے بہت سے مطر جو اسے دینے کے لیے اپنی آنکھیں نکال دیتے اور پھر بھی وہ اتنا نردن کہ اس کے پاس ایک ہی باغا تھا پولوس کے ساتھ کچھ گربڑ ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ آتما سنسار کو نہیں چھوڑتا بھی اسی پرکار سے ہے پیسہ پرمیشور کا نہیں ہے کے والے ایک ہی پرمیشور ہے دیکھا پرنتو لوگ سوچتے ہیں کیونکہ آپ کی ایک بڑی سیوکائی ہے آپ کے پاس یہ سب ہونا چاہیے اور یہ ساری بڑی بڑی چیزیں اور بڑے ویتیالے اور اموک اموک بڑا پرمیشور ان چیزوں میں ویوار نہیں رکھتا یا کم سے کم میرا یہ ویچار ہے پرمیشور ویکتی سے ویوار کرتا ہے اس نے کبھی بھی ہمارا بیشیک ایسی بستوں کیلئے نہیں کیا پرنتو پولوس ایک باغے کے ساتھ اور اس نے تیموتی اس کو یہاں بتایا کہ اسے لیتے آئے کیونکہ یہاں تھنڈ پڑنے لگی ہے ایک منوشے جس کے پاس لاکھوں لوگوں کو پرچار کرنے کی سیوکائی ہے جو پولوس نے کیا اور ایک سیوکائی جو سپرکار کے آشچرے کرم کر سکتی ہے اور ییشو کو اگنی ستم میں دیکھا اسے عدی کار دیا اور پھر ایک ہی کوٹ دیماس نے کہا ایک اس پرکار کا بھیگتی وہ اسے الگ ہو گیا اب جب وہ یہاں پر ترواز کی اور پرچار کر رہا تھا ہم پاتے ہیں کہ وہاں ایک منوشے تھا جو تانبے کا کاریگر تھا اور وہ دست تھا وہ مسیحت سے گھرڑا کرتا تھا پولوس کے ساتھ بہت کچھ خراب جو وہ کر سکتا تھا کیا اسے قید کروا دیا اور سب یہاں تک کہ پولوس نے تیموتیس کو بھی اس بات کیلئے چھتایا اس وقتی کا دھیان رکھنا اور یہاں دیماس اوہ پرمیشن لوگ اسے سنیں یہاں دیماس ایک وقتی کے پاس کھڑا ہے جس نے ایک وقتی کو اندھا کر دیا تھا چونکہ اس کے ساتھ بیواد کر رہا تھا اب تم چرچ آف کریسٹ کے پرچار کو اب اپنے اپنے باگے پہن لو ایک بار ایک نے مجھ سے کہا تھا کہا مجھے اندھا کرو مجھے اندھا کرو تمہارے پاس پویترہ آتما ہے مجھے اندھا کرو میں نے کہا تم پہلے ہی اندھے ہو سمجھے اب پولوس نے اس چھٹیرے کو کیوں نہیں اندھا کیا اسی پرکار کا اکمال لوگوں کی اوپر ہے جو سوچتے ہیں کیا یہی چیز دیماس پر تھی ایک وقتی جو کی ایک منشج کو اندھا کر سکتا ہے اس کے بیواد کرنے کے قارن اور تب پھر تب پھر کر اور ایک تھٹیرہ نگر میں اس کی سیوکائی کو خراب کرتا ہے کوئی زندے نہیں دیماس نے کہا وہ ہٹا دیا گیا ہے وہ اپنے سارے وردان کھو چکا ہے اس نے اندھا کرنے کا وردان کھو دیا ہے کیا آپ نہیں دیکھتے کہ وہ آتما اب بھی جیویت ہے کہتے ہیں بھائی کیا آپ اب نست ہو گئے ہیں یہ لوگوں کے سر کے اوپر سے نکل جاتا ہے وہ سے نہیں سمجھ پاتے بس وہاں پر بھی یہی ہے سمجھے وہ بس اسے نہیں دیکھ سکتے سمجھے وہ نہیں سمجھتے اب دیماس اس وقتی کو اندھا نہیں کرتا کیونکہ وہ چاہتا ہے کیا یہشو نے نہیں کہا میں تب تک کچھ نہیں کرتا جب تک پتا پہلے مجھے نہ دکھا دے کیا میں نے آپ کو ورشوں پہلے نہیں بتایا میری اپنی ماں وہاں پڑی مر رہی تھی اور کہیں گے بل مجھے کیا لاب ہوا میں تب تک کچھ نہیں کہہ سکتا جب تک پہلے پرمیشور نہ کہے اور یہی جو گھٹت ہوا منوشے نہیں کر سکتا منوشے آرم سے ہی اسفل ہے وہ کیول ایک کرمت ہے جس کے دورہ پرمیشور کارے کرتا ہے اور پرمیشور اپنی اچھا سے کارے کرتا ہے پرنتو جب آپ ان مہا دھوکے باز لوگوں کو دیکھیں جن کے پاس صدایے وہ ہوتا ہے تو اچھا ہے آپ ان سے الگ رہے ہیں ییشو سوے نے یہ نہیں کیا اس نے کہا میں کیول وہی کارے کرتا ہوں جو پتہ کرتا ہے وہ مجھے درش آتا ہے کیا کرنا ہے اور پھر میں جا کر کرتا ہوں میں دوسرا کچھ نہیں کر سکتا اس کو چھوڑ اور کچھ اور یہاں دیماس نے پولوس کو دیکھا ایک منوشے جس کے پاس اس پرکار کی سیوکائی ہے اور پھر بھی اتنا نردھن ہے وہ کیول ایک ہی کوٹ یا باغہ رکھتا ہے اور چاہتا ہے کہ تیموتیس اسے لیتے آنا ایک کوٹ پرنتو پولوس نے مسیح کے سمان آدرش رکھا اس کے پاس ایک کوٹ تھا تو پھر کیوں دھن اور بہت سا پیسہ اور چیزیں لوگوں کے لیے آج بہت مہتو رکھتی ہیں اب دھیان دیں اور اس کے پاس سامر تھی کہ کوئی جو اس نے پرچار کیا اس کے ورود میں ہو تو پھر کر اور کہا تو ایک سمیہ تک اندھا رہے گا اور وہ منوشہ اندھا ہو گیا اور یہاں تھٹے رہا تھا جس نے اس کے ساتھ دس گناہ برا کیا جو اس منوشہ نے کیا اور پھر بھی اسے سہ لیا دیماس نے سوچا ہوگا اچھا دیکھو اب یہ بھوڑا ویکتی ختم ہو گیا ہے وہ اپنی سیوکائی کھو چکا نہیں نہیں وہ اپنی سیوکائی نہیں کھوئی بلکل نہیں کھوئی پرمیشور ایسے کارے نہیں کرتا پرمیشور انڈیم دینے والا نہیں ہے جی ہاں اب دھیان دیں پولوس کچھ ایلیا کی لیک پر تھا ایلیا بھوشے دکھتا پرمیشور کے آدیش کے دورہ پہاڑ پر چڑھ گیا اور سورک سے آگ اتاری اور وہ گیری اس نے جل کیلئے پراتھنا کی اور وہ آیا اور پھر اسے پرمیشور کے سندے سے ادھکار ملا اور چار سو یادک گھات کر ڈالے ان کے سر کٹ دیئے اور انہیں پہاڑ سے نیچے لڑکا دیا اور پھر ایک استری کی دھمکی سے بھاگا ایک معمولی ڈھونگی استری یا وہ ایک ویدھرمی تھی ایزابیل وہ چھوٹی استری جو اس ہر گھٹنا کا کیندر تھی وہ ہی اس سب کا کارن تھی ایسا پرستیت ہوتا ہے وہ پہلے اسے لے گا پرنتو پرمیشور کے کارے کی اپنی ویدھی ہے اور اس کے داس کیول اسی کی انوسار کارے کرتے ہیں یدی وہ پرمیشور کی اچھا کے انوسار کارے کرتا ہے مطروں کیا آپ نہیں دیکھتے آپ کو پرمیشور کی یوجنہ کی انوسار ہی اپنا کارے کرنا ہے میں نے کتنی بار تیہ کیا اور بھائیوں سے پرامرش کیا اور کیسے میں جانا چاہتا ہوں اور ان سے ہاتھ ملا کر اور کہتا ہوں بھائیوں اس سے کوئی انتر نہیں پڑتا ہم بس بھائی بنے رہیں میں یہ کیسے کر سکتا ہوں اور اپنے ادھکار کو بنائے رکھ سکتا ہوں وچن پرچار کر وہ نہیں کرنا چاہتا میں سیوکوں کے مدے میں کھڑا ہوا اور کہتے ہیں بھائی برنم میری موسی یہاں پر ہے میں جانتا ہوں کہ آپ پرمیشور کی اور سے بھیجے گئے بھرشت رکھتا ہے جا کر اس کی درستی واپس لے آئیں اچھا ہوتی ہے میں کر سکتا ہوتا تو میں یہ کرتا میں اسے تب تک نہیں کر سکتا جب تک وہ مجھے کرنے کو نہیں کہتا سمجھے کوئی یہ نہیں کر سکتا ایلیا یہ نہیں کر سکا کوئی بھی اسے نہیں کر سکا اب ہم پاتے ہیں کہ پولوس دیماس پولوس کے ساتھ پرچار کر رہا تھا پولوس کو دیکھا تھا کہ ایک اپاہیج پروش وہاں پڑا تھا اور کہا مجھے پرتیت ہوتا ہے کہ تجھ میں چنگا ہونے کا بشواس ہے اپنے پیروں پر کھڑا ہو یہشو مسید تجھے چنگا کرتا ہے اسے بیماروں کو چنگا کرتے دیکھا تھا اور تب بھی اس نے اپنے مطر تھیفنوس کو بیماری میں چھوڑا پولوس کی سیوکائی ختم ہو گئی دیماس نے یہی سوچا ہوگا اس نے کیوں نہیں کیا یعنی اس کے پاس چنگائی کرنے کا بردان تھا وہ کیوں نہیں وہاں تک نہیں گیا عورت ویقتی کو چنگا کیا اور اسے چنگا کرتا اور اس کے ساتھ ایمانداری سے بنا رہا اس نے کہا میں نے اسے وہاں بیمار چھوڑا ہے اور میرے پاس کوٹ نہیں ہے میں چاہتا ہوں کہ تو وہ باغا اپنے ساتھ لیتے آئے اس تھٹیرے سے ساودھان رہنا اس نے نگر میں اس سبھا کو خراب کر دیا مجھے نگر چھوڑنا پڑا اس نے مجھے قید خانے میں ڈال دیا میں کلپ میں کرتا ہوں دیماس نے کہا یہ کس پرکار کے پرچارک میں بدل گیا سمجھے اور بھائی آج سنسار میں دیماس جیسی بہت سی آتمائیں ہیں وہ نہیں جانتے کہ یہ سب ایسا کیوں ہیں سمجھے انہیں کھلا سا دینے کیا وشکتہ نہیں ہیں کیونکہ جو بھی ہے وہ اسے نہیں سمجھ پائیں گے سمجھے مسیح کا داز پد چننوں پر چلتا ہے ہمارا یہاں پر ایک ڈیکن میں نے جانتا کہ آج راتری وہ یہاں پر ہے یا نہیں وہ ٹونی زیبل وہ اکثر یہیں آس پاس ہوتا ہے اور وہ میرے پاس آیا عدیق سمجھ نہیں ہوا اس کے پہلے وہ یہاں آتا اس نے کہا اس نے کہا میں نے ایک وچیتر سپن دیکھا اس نے کہا میں نے سپن دیکھا کہ میں سویم سے اوپر سرک جانے کا مارک خوج رہا ہوں اس نے کہا میں نے ایک منوشے کو کالے وستر پہن پہنے ایک پستک پڑھتے دیکھا اس نے کہا میں اس منوشے کے پاس گیا اور میں نے اس سے پوچھا سویم کا مارک کدھر سے ہے اور اس نے کہا جو منوشے میرے آگے ہے اس سے پوچھو اور وہ ایک کلیسیا کا پاسٹر تھا جس کے پاس وہ گیا تھا وہ تھوڑا آگے بڑھا اور دوسری ویکتی سے ملا اس نے کالے وستر پہن رکھا تھا اور جو گانا چل رہا تھا اسے گا رہا تھا اور وہ دوسرا پاسٹر تھا وہ دونوں پاسٹر میرے ویکتی قتمت رہے ہیں اور اس نے کہا ایک بھلا منوشے اور اس نے کہا میں کون سے مارک سے اس پہاڑ پر پہنچوں اس نے کہا ادھر دیکھئے وہاں چوٹی پر ایک سادران ویکتی کھڑا ہے میں نے کہا ہاں کہا وہاں وہ ویکتی ایک جوڑے بڑے لبادے پہنے اور وہ چھوٹا کاؤ بائے یعنی چروائی کی ٹوپی پہنے کے ساتھ ہے کسی نے کہا نیچے کینٹکی میں کہا میرے ویشے میں وہاں باتیں کر رہا تھا اور وہ ویکتی اور کچھ نہیں کہ وہاں پرچارک لگتا ہے ایک کسانسا بھی لگتا ہے یا کچھ ایسا ہی پرنتو آپ جانتے ہیں یہ ایسا نہیں لگتا اور کہا وہ میں تھا جو وہاں کھڑا ہوا تھا اور وہ تب تک چڑھا جب تک مجھ تک نہیں پہنچ گیا اور کہا میں نے اسے ہاتھ سے لیا اور اس کا وہاں ماردرشن کیا جب تک کی پہاڑ کی چوٹی پر نہیں پہنچ گیا اور وہاں سے نکلنے کے لیے جنگل تھا اور میں نے کہا ٹونی مجھے تمہیں یہاں پر چھوڑنا ہے اور اس کا کچھ بھاگ تمہیں سویم چلنا ہوگا اس نے کہا بھائی برنم میں یہاں سے آگے کیا کر سکتا ہوں کہا میں نے کہا ٹونی یہاں آؤ وہاں نیچے دیکھو تم یہاں لنگے پاؤں کہ پدچن لہو کے ساتھ دیکھتے ہو میں نے کہا میں نے اب تک انہی کا انکرن کیا ہے اور انہی پر بنے رہنا کیول یہی چیز ہے جو میں جانتا ہوں کہ منوشے کو دکھاؤں نہ کی متسار یا کسی پرکار کی اتیجنا پرنتو ان لہو لہان پدچنوں کو جو بائیبل کی اور ماردرشن کرتے ہیں یہشو مسیح کا لہو اب اس منوشے کو کیسا انوبا ہونا چاہیے ایک منوشے بہت سے کروڑ پتی متروں کے ساتھ اور ایک کوٹ ایک منوشے جس کے پاس ایک منوشے کو اندھا کرنے کی شکتی تھی اور اس وقتی کو نگر سے باہر بھگا دیا اس وشے میں کچھ بھی نہیں کیا اٹھا اور باہر چلا گیا بیمار کیلئے پراتنا کی اور اپنے متر کو بیمار چھوڑایا اور دیماس نے اسے چھوڑ دیا ان سب باقی لوگوں نے اسے چھوڑ دیا پولوس نے کہا آپ سب لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا ان میں سے پرتیک نے اسے چھوڑ دیا میں یہ کہتا ہوں جب ایک منوشے وچن پر سچائی سے کھڑا ہوتا ہے کیول ایک صباح میں نہیں پرنتو ہر صباح میں جب ایک منوشے وچن پر سچائی سے کھڑا ہوتا ہے تو سمیہ آئے گا وہ اسے چھوڑ جائیں گے انہوں نے ٹھیک یہ ہی کیا انہوں نے ہمارے پربو کے ساتھ یہ ہی کیا جب وہ سچائی کیلئے کھڑا ہوتا ہے وہ اسے چھوڑ جائیں گے سب لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا ہے اور اب آپ کیا سوچتے ہیں کہ دیماز اور ان میں سے کچھ لوگوں نے سوچا جب ہم سب جانتے ہیں جو وچان جانتے ہیں کہ لوگا ایک ویدھ تھا اور پولو جہاں کہیں وہ گیا اس ڈاکٹر کو اپنے ساتھ لے گیا اور دیوے چنگائی کو پرچارا اور اپنے مطر کو بیمار چھوڑ دیا اتنا نردھن کی اس کے پاس ایک کوٹ تھا اور ایک منوشے اسے نگر سے بھگا دے جبکہ وہ منوشے کو اندہ کر سکتا تھا دیکھیں انہوں نے سوچا کہ اب اس کی سیوکائی سمافت ہو گئی ہے پرانتو یہ نہیں تھا وہ ٹھیک لہو لہان پدچنوں میں تھا وہ ان کا انکران کر رہا تھا میں آشا کرتا ہوں آپ سمجھ رہے ہیں اس نے کہا سب لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا ہے دیماز ورطمان سنسار چے پریم کر رہا ہے لوگ پریتا کا منوشے ارے ڈاکٹر دیماز میں جانتا ہوں کہ آپ کو اپنا فون مل گیا او نشچے ہی وے سے پسند کرتے ہیں یہشو نے کہا تم لوگ ارادنالے میں کیسے کھڑے ہونا چاہتے ہو اور ربی کہلانا چاہتے ہو اور آدھی آدھی کہا تم آدھک دوشی ٹھیر رہے ہو سمجھے اب ہم جانتے ہیں جب انہوں نے اس وید کو اس کا انوکرن کرتے دیکھا یا اس کے ساتھ اور پولوس نے لوکا کو لیا اس نے یہاں پر کہا لوکا ہے کہ وہ لوکا نہیں اسے نہیں چھوڑا اور لوکا اس کے ساتھ بھلا تھا پرانتو لوکا اس کے لیے دھن تھا اسے اپنی سیوکائی میں لوکا کی اوشکتہ ہے اور یہ وید جہاں کہیں یہ ویکتی جاتا ہے اس کے پیچھے پیچھے جاتا ہے اور دیوے چنگائی پرچار کی اور وہ منوشے جو دیوے چنگائی پرچار کی اپاہیچ کو چنگا کر سکتا ہے مروں کو جلاتا ہے اور آدھی آدھی اور شکتی شالی درشن دیکھتا ہے اور ایسی باتیں بولتا ہے جو گھٹت ہوتی ہیں اور اپنے سنگی کو بیمار چھوڑ دیتا ہے اور کروڑوں ڈالر لے سکتا تھا اور کروڑوں ڈالر کی بھون بناتے ہیں بڑے بڑے ودیالے اور اس پرکار کی باتیں اور پاس میں سوائے ایک کوٹ پہننے کے لیے اور کچھ نہیں دیماس نے کہا میں ایسے ویکتی کے ساتھ سمبند نہیں رکھوں گا وہ بس نسلے درجے کا ویکتی ہے میں نام دھاری بھائیوں کے ساتھ جاؤں گا میں وہاں جاؤں گا جہاں میں کچھ ہو جاؤں گا یدی یہ ایسی بات تھی میں چلنا چاہوں گا ٹھیک بیپسٹر کے پششات جب وہ نکل جاتا ہے دیکھئے اس بیچارے ویکتی کو اس دشاہ میں چھوڑ رہا ہے وہ اسی کے پاس کھڑا ہوا ہوگا پولوس ہی نے اس کی اگوائی مسیح تک کی پرنتو آپ دیکھئے یہ بینہ آتما کے جانے پرمیشور کی اچھا کو جانتے ہوئے اور پھر پرمیشور کی اچھا پوری کریں گے سمجھے اب پرنتو اس نے اسے اس دشاہ میں چھوڑ دیا اسے چھوڑ دیا سارے لوگوں نے اسے چھوڑ دیا میں اس وشے میں کیسے سوچتا ہوں کیسے ایک دھاس کو جو پرمیشور کے وچن کے لیے سچا ہوگا جلدی یا دیر میں بس اس من رکھیں لوگ اسے چھوڑنے والے ہیں اب ہم اس پر کچھ منٹوں کے لیے وچار کرنے جا رہے ہیں اور ہم میں آپ کو ادھک نہیں رکھوں گا کیونکہ میں برات ہے آپ کو یہاں چاہتا ہوں سدا جب پرمیشور کا داس وچن کے لیے سچا ہوتا ہے سب اسے چھوڑ دیتے ہیں اور یہ اب آپ اسے چاہے جہاں لے جائیں کسی بھی سمیں بائیبل یا اتحاس میں کہ جب ایک منشہ سچائی میں بنا رہتا ہے کوئی مطلب نہیں وہ کتنا لوگ پریئے تھا جب وہ وچن کے پرتی سچا تھا سمائے آتا ہے جب دھارمی سنسان نے اسے چھوڑ دیا یا اسے نکال دیا اب ذرا اسے پڑھیں جیسے کہ آپ بائیبل کو اتپتی سے پرکاشت واقعے تک لیتے ہیں اور اسے پہلی نیشین سبحاغ سے لیں اور نیشین فادر تک لیں اور ہر ویکتی پرتیک سنت پرتیک بھوشدکتہ پرمیشور کا پرتیک سچا داس جو وچن کے سنگ بنا رہا وہ پروہت واد کی چیزوں کے دورہ نکال دیا گیا اور پولوس ان میں سے ایک تھا اور یعنی آج ایک ہوتا تو پھر وہی بات ہوتی یہ بالکل ستے ہے آپ کو اس ستان پر پہنچنا ہے اسے آنا ہے وہ سوچتے ہیں کہ ایک منشے جس کے پاس ایسی سیوکائی ہے تو سنسار کو ٹھیک اس کے ہاتھ کے نیچے ہونا چاہیے اس سے چاہیے پرنتو وہ اس کے نیچے نہیں آئیں گے سمجھے اور اس پرکار کا منشے وہ اس سیوکائی کو سنسار کے نیچے نہیں لائے گا وہ اسے اپنے سوامی کے آدھین رکھے گا کیونکہ وہ یہاں اپنا پرتی ندیتو نہیں کر رہا ہے وہ اپنے سوامی کا پرتی ندیتو کر رہا ہے آپ جانتے ہیں منشے ایک دوسرے سے آدھر چاہتے ہیں وہ ایک دوسرے کا آدھر کرتے ہیں اور ایسا کرنے سے پرمیشور کا اپمان کرتے ہیں سمجھے ہم اپنے مد میں بڑے لوگ بننا چاہتے ہیں اور جب ہم بڑے اور چھوٹے لوگ نہیں ہیں ہم سب چھوٹے لوگ ہیں ہمارے بیچ میں کیونکہ ایک بڑا ہے اور وہ ہمارا پربو ہے سمجھے اور ہم اپنی سنسطہ اور بڑی بناتے ہیں پرمیشور سے بڑی مہان پویتر کلیسیا یہ وہ یا کچھ اور وہ مہان پویتر بشپ اور آدھی آدھی وہاں کوئی ایسی چیز نہیں ہے یہ منشے کا سممان ہے کیونکہ ایک ہی پویتر ہے اور وہ پرمیشور ہے اور پویتر آتما جو کی پرمیشور ہے ہمارے بیچ میں ہے یہ ہم پویتر نہیں ہیں یہ پویتر آتما جو ہم میں ہے یہ وہ نہیں جب ہم نے چیزوں کو ہوتے ہوئے دیکھا وہ ہم نہیں تھے جو کر رہے تھے یہ پویتر آتما تھا ییشو نے کہا یہ میں نہیں ہوں جو کاری کرتا ہے یہ میرا پتا ہے وہ مجھ میں واس کرتا ہے اور وہ ہی ہے جو کاریوں کو کرتا ہے یہ وہ نہیں ہے جو کر رہا ہے ٹھیک ہے پرنتو ہم ان کو سمجھے میں ہوتے ہوئے سچے داس پاتے ہیں اب یہاں ایک چیز ہے جس پر کہ میں تھوڑی دیر کے لیے ایک پرکار سے ابھیاز کرنا چاہتا ہوں اب یہ اکثر ایسے سمجھے میں جیسے کہ یہ جب منوشے وچن کے لیے سچا ہے اور سارے منوشیوں نے اسے چھوڑ دیا ہے جب تک کی پرمیش اور وقتی کے بچاؤں کے لیے نہیں آتا ہے اور اس کی سیوا کو مکٹ پہناتا ہے سمجھے یہ ٹھیک بات ہے کیا ہی سوانتنا ہے پرمیشور کے پرتگیا کے وچن میں سوانتنا ہے کوئی مطلب نہیں سنسار کیا کرتا ہے یہ ہماری آشائی نہیں ہے جو سنسار کر رہا ہے اس پر نہیں بنا ہے میں سوچتا ہوں کہ وہ گیت بہت سندر ہے کاش میں گاہ سکتا ہوتا میں ہمیشہ گانا چاہتا ہوں وہ جو پربو پر آشا رکھتے ہیں وہ نئی شکتی پائیں گے وہ اکابوں کے سمان نئے پنک پائیں گے وہ دوڑیں گے اور تھکیت نہ ہوں گے یدی وہ چلیں گے تو شرمت نہ ہوں گے پربو مجھے پرتگشا کرنا سکھا پربو مجھے سکھا کہ اپنے گھٹنوں پر پرتگشا کروں مجھے یہ پسند ہے اور اپنے بھلے سمیں میں آپ کرپا کر کے اتر دیں گے مجھے سکھا جو دوسرے کرتے ہیں اس پر بھروزہ نہ رکھوں پرنتو کیول آپ سے اتر پانے کیلئے پراتھنا میں پرتگشا کروں یہی ہے وہی سچا داز ہے جو اپنے سوامی کی پرتگشا کرتا ہے یہ جانتے ہوئے کہ وچن کبھی اسفل نہیں ہو سکتا چاہے جو ہو وچن کو سکتے ہونا ہے ایسے سمیں میں جیسے یہ ہے جب پرمیشور اکثر ان کی ساہتہ کیلئے آگے آتا ہے ہم ایلیہ کو دیکھیں جب اسے چھوڑ دیا گیا تھا کیوں کیونکہ وہ وچن کے ساتھ سچا بنا رہا اس نے کہا سب لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا اور وہ سماس سے نکالا گیا سنسطہ سے نکالا گیا یہاں تک کی راشتی سنسطہ یعنی عزرائی کی راشتی کلیشیا سے یاجکوں اور ان سب نے اسے باہر نکال دیا اور اس کے پاس پولو جیسا کوٹ بھی نہیں تھا پرنتو ایک بھیڑ کی خائل کا ٹکڑا یا چمڑا چار اور لپیٹ رکھا تھا اور اوپر پہاڑ پر بیٹھا ہوا اور چڑیوں کے دوارہ بھوجن کھا رہا تھا جی ہاں شریمان کیوں پرمیشور کے وچن کے قارن کیونکہ وہ یہاں یوں کہتا ہے اس کے پرتی سچا تھا اب وہ سب آدھونک ہو گئے تھے راست کی پہلی مہیلہ سارے فیشن کرتی تھی اور باہر کی چیزیں اور یاجک لوگ اس میں سہمت تھے اور سارے پرچارک آدھی آدھی وہ اس میں سہمت تھے پرنتو یہ لیا نہیں وہ اس وچن کے ساتھ استھر رہا اور ایسی بات کے لیے وہ چھوڑ دیا گیا جب تک وہ نہ چل لیا پربو کیول میں ہی بچا ہوں اور وہ میرا پرانڈ بھی لینا چاہتے ہیں پرنتو پرمیشور نے اس کو تھوڑی شانتی دی کہا میرے پاس ابھی بھی وہاں ساتھ ہزار ہیں دیکھئے میں بشواس نہیں کرتا کہ ایلیا اس وشہ میں پھول گیا تھا کہ کیول وہی ایک ہے پرنتو میں سوچتا ہوں وہ اس پرکار سے چھوڑ دیا گیا تھا ہر بار وہ صفحہ کرنے کے لیے یاجکوں کے پاس جائے گا اور وہ اسے واپس کر دیں گے وہ یہاں جائے گا وہاں جائے گا تو کٹر دھرمی یہاں سے نکل جا کر یہ کر یہ درشاہیا جب ایلی شاہ اس کا اترک ادھکاری آیا تو انہوں نے کیا کیا یہاں تک انہوں نے وہ یہ وہ گنجا تھا اور ان لوگوں نے اپنے بالکوں کو اس کا اپاہت روڑانے کو بھیجا نیم حکیم کہا کہ ان دونوں کو نیم حکیم سمجھا کہا بوڑے گنجے گنجے تو کیوں نہیں اوپر چلا گیا جیسے ایلیا گیا انہوں نے وشواس نہیں کیا کہ وہ اوپر چلا گیا اوہ سمجھے انہوں نے بس اتنا سوچا کہ وہ نیم حکیموں کا جھنٹ تھا پرنتو وہ وچن کے پرتی سچے تھے پرمانے سیوکائی کے ساتھ ایلیا کھڑا ہوا ٹھیک ہے ڈینیل نے سچا پخش لیا آپ جانتے ہیں کہ میں نے کہا ڈینیل بارہ سے پایا یا ڈینیل نو سے یہ ہے جب آپ ڈینیل نے وچن کا سچا پخش لیا اس کو کیا ہوا جب وہ راجہ کا دہنا ہاتھ تھا پرنتو اس نے وچن کا سچا پخش لیا اور وہ نکالا گیا اور سیہوں کی ماند میں پھینکا گیا پرمیشور کا ایک جن وچن پر سچائی سے کھڑا ہے ہیبرو بالک وچن پر سچے بنے رہے راجہ کی گھوشڑا میں جو کوئی بھی مورت کے سامنے جب سارنگی اور ترہی بجائی جائے اور آدھی آدھی جو کوئی بھی اس مورت کے آگے نہیں جھکے گا وہ آگ کی بھٹی میں پھینکا جائے گا اور انہوں نے مورت کی اور اپنی پیٹ پھیر لی اور وہ مطلب نہیں کہ وہ کتنے بدنام ہو گئے چاہے وہ کیسے بھی نکالے گئے وہ سماس سے نکالے جائیں گے وہ وچن کے پرتی سچے بنے رہے میں یہ پسند کرتا ہوں یاکوب دوسرا اس کے پاس بہت لمبے سمجھ سے گھر سے الگ تھا اور اسے گھر سے بلہاٹ آئی کہ جا کر اپنے لوگوں کو دیکھ اور وہ اپنے مارک پر تھا اپنی بلہاٹ پر سچا اپنی اگوائی پر سچا اس کے پاس وہاں اچھی بستویں تھیں پرنتو گھر جانے کے لیے پرمیشن نے اس کے ساتھ ویوار کرنا آرمب کیا اور اپنے گھر کے مارک پر دو تنگ ستانوں کے بیچ میں آ گیا اس کی پتنی اور بھالک ازور اور اس کا ارشا کرنے والا بھائی ایسا سینہ لے کر اس سے ملنے آ رہا تھا اور وہاں پنویل پر چھوٹے سے سوتے کے پاس کھڑا تھا اور وہ وہاں کھڑا ہوا اور کیا ہی دشا تھی ایسا انہیں اس سے ارشا کر رہا تھا اس سے ملنے کے لیے سینہ ساتھ لے کر آ رہا ہے اور یہاں اس کی پتنی تھی دو پتنیاں اور اس کے سارے بھالک سوتے کے اس پار تھے اور وہے بڑے تنگ ستان میں تھا کیوں؟ کیونکہ اسے اپنے دیش میں ہونا چاہیے تھا تو یہ سب ٹھیک ہوتا پرنتو اس کو بلہاٹ تھی پرمیشور کے وچن نے اسے اس کے دیش میں بلائیا ہلیلویہ پرمیشور ایک منشے کو آشش دیتا ہے اس کے پاس بھی افسر ہے جیا شریمان ییشو پتہ کے وچن کے لیے سچا تھا میں کیول وہی کرتا ہوں جو پتہ کہتا ہے یہ لکھا ہے کہ منشے کیول روٹی سے ہی نہیں جیویت رہتا پرنتو ہر وچن سے جو پرمیشور کے مک سے نکلتا ہے ییشو سدا وچن کے لیے سچا ایک سمیہ آیا اس کے جتنے مطر تھے وہ چلے گئے ان میں سے پرتیک نے اسے چھوڑ دیا اور چلے گئے سارے کے سارے اور لوگوں نے اسے دیکھ کر اس کا اپہاز بنایا ہنسے اس میں بشواس نہ رہا کیسے وہ ویکتی جو کبر میں پڑے ہوئے ویکتی سے بول سکتا اور اسے جلا سکتا ہے کیسے ایک منوشے جو مرکز کو گھٹنا پہلے سے بتا سکتا تھا اور کبھی بھی کبھی اصفل نہیں ہوا اور کچہری میں اپنی ڈاڑی اکھڑنے سے لہو لوہان چہرے کے ساتھ بیٹھا ہے اور پیئے ہوئے سپائیوں کے تھوک سے جو اس کے چہرے سے نیچے جا رہا تھا اس کے موپر کبڑا بندھا ہوا اور چھڑی سے اس کے سر پر مارتے اور کہہ رہے تھے بھرش مانی کر کے بتا کہ کس نے تجھے مارا ہم تیرا بشواس کریں گے چیلے چلے گئے تھے کہا دیکھئے وہ بہت جلدی بھول گئے یہ پرمیشور نے کیا کیا موسیٰ نے لال ساگر پر کیسے کہا جب اس نے وہاں کھڑے ہو کر کہا پرمیشور نے دس وچت راشتر کرم کیے اور تم اپی اتنے اپرادی ہو کہ تم نہیں جانتے کہ وہ اب بھی پرمیشور ہیں وہ وہاں گیا اور راست پر وار کیا اس نے راستوں کو شرابت کیا وہ مینڈا کٹکیاں مکھیاں سب کچھ لے آیا اور ایک دھماکہ جس نے سب پہلڈوں کو مار ڈالا اور مرتو کا دودھ راست میں سے ہو کر نکلا اور پھر بھی وہ لوگ لال ساگر پر اس کا انکر نہیں کرنا چاہتے کتنی جلدی جیسے ہی آپ کی لوگ پریئے تھا جب انہوں نے لاکھوں بھالوں کی چمک جو منوشیوں کے ساتھ اس پرکار سے آتے دیکھا یہ سنبھاؤ ہے جی ہاں ہاں سنبھاؤ ہے لاکھوں منوشیے آ رہے ہیں یہ رتوں کی گڑگڑ ہاتھ اور دھول اڑ رہی ہے وہ پست ہو گئے پیچھے گر پڑے اور موسیٰ ہمیں تو وہی مر جانا چاہیے تھا اور پرمیشور نے کہا انہیں عوشراس کے قرار جنگل میں ہی مر جانے دو موسیٰ تیری سیوگای سماپ تو گئی ہے بس اب تجھ میں اور کچھ نہیں بچا دیکھئے وہ نہیں سمجھتے وہ نہیں اسے پا سکتے اور اب وہی چیز تھی جب ییشو وہ یوہ ربی یا گروہ یا گلین کا بھرشت رکھتا جب وہ یہ سارے آشتر کرم اور چیزیں کر رہا تھا وہ کیسے کھڑا رہ سکتا ہے اور اس پرکار کی چیزیں پہن سکتا تھا وہ کیسے ایک منشیے کو سوین سے چینج سے بندنے دے سکتا تھا جبکہ وہ قبر کی مہر کو توڑ سکتا ہے اور مرت منشیے کو انت تامے سے جلا سکتا ہے وہ کیسے کر سکتا ہے جب وہ مرجھائے مرت لڑکے سے بول سکتا ہے اور پھر جیویت رہنے کیلئے جیویت کر دیتا ہے اور لازر مر کر قبر میں سڑ گیا اسے باہر لے آیا کیسے وہ کھڑے ہو کر کہتا ہے پرنوٹان اور جیون میں ہوں جو مجھ میں وشفاث کرتا ہے ید بھی وہ مر بھی جائے تو بھی وہ جیویت رہے گا جو کوئی جیتا ہے اور مجھ میں وشفاث کرتا ہے وہ کبھی نہیں مرے گا اور کھڑا ہوا بندنوں سے بندھا ہوا اور چہرے پر تھوکا ہوا اور اپنا مو نہیں کھولتا چیلے اس نے اپنی سیوکائی کھو دی ہاں اسی پرکار سے چلتا ہے پرمیشور یہ بیچارہ سنسار یہاں تک کہ اس کی کلیسیا ویبارہ جن کو اس نے اندت کیا تھا اور انہیں سب کچھ بتایا اور ان سے پریم کیا انہوں نے اس کی اور پیٹ پھیل دی کیولے ایک ہی اس کے ساتھ کھڑا تھا وہ منوشے یہنہ تھا ٹھیک اسی گھڑی میں جب سب کو چلا گیا اور ساری آشان جاتی رہی وہاں وہ بندھا ہوا وہاں لے گئے اپاس اڑا آیا اور تھوکا اس کی پیٹ پر رکھا اور نہ جانتے ہوئے کہ وہ وچنوں کو پورا کر رہے ہیں اچھا کیا آپ نہیں جانتے کہ جو باتیں آج پوری ہو رہی ہیں وچن کو شبد در شبد پورا کر رہی ہیں کیوں لوگ وہ یہ باتیں کہتے ہیں کیوں یہ نامدھاری کروڈ میں ہیں وہ کیوں یہ کرتے ہیں یہ اس میں لکھا ہے وہ اس وچن کو کریں گے وہ سیریوس میں گئے اور سویم کرتے ہیں اندھے ہیں اور نہیں جانتے ہیں کہ وہ اسے کر رہے ہیں آپ سوچتے ہیں کہ یہودہ جان گیا تھا کہ وہ یہودہ کا بھاگ کر رہا ہے آپ سوچتے ہیں کہ فراؤن جان گیا تھا کہ وہ ایک بھاگ کر رہا ہے اور پرمیشن نے اسے اسی ادیش کے لئے اٹھایا تھا آپ سوچتے ہیں کہ ایسا وہ کرتا جو اس نے کیا نشہ نہیں کہا کہ ان کی آنکھیں ہیں وہ دیکھ نہیں سکتے کان اور وہ سن نہیں سکتے پرمتو وچن پر دھیان کرے یہ کھل رہا ہے سمجھے ہم انت کے سمیے میں ہیں یہ اس پرکار سے ہونا ہے اب اس کی کلیسیہ نے اسے چھوڑ دیا سارے منوشے اور پرکرتی نے اسے چھوڑ دیا کسی چھوڑے ہوئے ویکٹی کے وشہ میں بات کریں پولو جو اس کے پاس تھا اسے نہیں چھوڑ رہا تھا یہاں تک وہی سرشتی جس کو اس نے رچا اسے چھوڑ دیا چاند اور ستارے اور سوریے اور سب کچھ نے چھوڑ دیا منوشے پرمیشور پرکرتی اور ہر چیز نے اسے چھوڑ دیا وہاں کچھ نہیں کھڑا تھا وہ اکیلا مرا کیا اس نے اپنی سیوکائی کھو دی وہ اپنی سیوکائی پوری کر رہا تھا اسے کھو نہیں رہا تھا یہ اس کے ساتھ چلتا ہے یہی بات ہے جو گھٹت ہوتی ہے اسے اس کے ساتھ چلنا ہے اب سب چیزوں نے اسے چھوڑ دیا پرمتو یہ اس سمیہ تھا کہ پرمیشور درشنے میں پرکٹ ہوتا کیونکہ کوئی بھی ویکتی جو وچن جانتا ہے وچن کے ساتھ استر رہے گا یہ جانتے ہوئے کہ پرمیشور وچن ہے سمجھے اور وچن نے سویم کو کھولنا ہے اصفل نہ ہونے والا وچن کو سویم کو کھولنا ہے کیونکہ پرمیشور وچن ہے اسے ایسا ہی ہونا ہے اور یاد یہ سارے یکوں میں ہوتے ہوئے کارے کرتا تو یہی ٹھیک اسی پرکار سے اب بھی کرے گا کیونکہ یہ پرمیشور ہے یہ اسے کبھی نہ بھولیں کیونکہ یہشو جان گیا کہ وہ وچن کی پونٹا ہونے کے ناتے وہ کیول ایک نبی ہی نہیں تھا وہ سم پرمیشور تھا وہ وچن تھا یہی کارن تھا کہ کیول اوسے منشعی نہیں چھوڑا پرمیشور پرکارتی نے پھERS ساری پرکارتی نے اسے چھوڑ دیا ہر چیز کتارے چاند اور کوئی اجیالہ نہیں جب وہ مر گیا ہر چیز نے اسے چھوڑ دیا کیونکہ وہ ساری وسطوں کا سرشتی کرتا تھا وہ سنسار میں تھا اور سنسار اس کے دورہ تھا اور سنسار نے اسے نہیں جانا سمجھے وہ ساری چیزوں کا سرشتی کرنے والا تھا ساری چیزوں کا اب کیول ایک چیز جس کی ہم سستی ہم نہیں کرتے پرنتو ہم مت پریورتن کا یتن کرتے ہیں اور وہ جن کا ہم مت پریورتن کرنا چاہتے ہیں وہی ہے جس نے چھوڑ دیا اور چلے گئے جب وچن کا سمجھ آتا ہے کہ وہ اپنے واسطیق پرگٹی کرنڈ میں آئے تو اسے ویسا ہی ہونا ہے اب اس من رکھیں کہ تب ہی پرمیشور درشے میں آ گیا اور ہمارے پربو ییشو کے جیون میں سامرتی کاری ہے جو اس نے اپنے جیون کے پہلے دیڑھ ورش میں کیے اوہ وہ کیسا سامرتی منوشے تھا پرتوی پر اس کے سمان کبھی بھی کچھ نہیں تھا پہلے کبھی نہیں ہوا نہ ہی بعد میں ہوگا پرنتو کیا گھٹت ہوا کسی اور سے یہ عدق اس کا اپہا سڑا آئے گیا وہ سب مل کر ایک ہو گئے پرکرتی اور سرشتی کے دورہ اپہا سڑا آئے گیا ہر چیز کے دورہ اپہا سڑا آئے گیا کیونکہ وہ بھرست اس ستی میں تھی یہی کارنہ ہے کہ منوشے کا ہردہ پرمیشور کے سچے داس کا اپہا سڑا آتا ہے کیونکہ وہ بھرست ہے پرکرتی بھرست ہے یہی کارنہ ہے یدی پرکرتی ایسی سندر ہے جیسے کہ وہ ہے وہ بھرست ہو ہی ہے تب کیا ہوگا ہے جب یہ پرمیشور کی چھاکینسار واپس بدلے گی یدی ایک راست انگو روگا سکتا ہے جو دو منوشے اپنی پیٹ پر لات کر لائیں تو کیا ہوگا جدی وہ بھرست کیا ہوا ہے تب کیا ہوگا جب یہ بدل کر پرمیشور کے پاس واپس آئے گی مسیح آتا ہے ریگستان گلاب کے سامان کھلے گا یہ ایک پریورتن ہوگا اور سوکے ستان جل سے بھر جائیں گے اور پھر پھر کھلے گی اور پھولے گی اوہ وہ ایک سمیں ہوگا اور جب منوشے کے ہردے بھقت منوشے میں بدلے گا یہ اب ان کے چناؤ کرنے پر ہے یہ اس ستان میں جائیں گے آمین اس اندکار کی گھڑی میں پھٹو ہی چٹانوں کے مد میں اور اندکار بھرے آکاش کبھی نے کہا میرے بچانے والی نے اپنا سر جھکایا اور مر گیا کھلتے ہوئے پردے نے سرگے آنند کا مارک دکھایا اور سمت نہ ہونے والا دن ہمارے لئے مارک بنانے کے لئے اسے یہی کرنا تھا یہ ٹھیک بات ہے پرندو پرمیشور نے کیا کیا وہ بچان کے پرتی سچا تھا اور اس نے کروز کا آلنگن کیا پرندو کیا یہ اس کی سیوکائی کانتا تھا کیا اس کی سیوکائی سماپت ہو گئی تھی پرمیشور نے اسے سب سے ماہان مکٹ پہنایا جو کی کبھی نہیں پہنایا جا سکتا تھا اس نے یہ اسٹر کی پرات ہے انہوں نے تھان پر پہنایا اس نے ہمارے پربو ییشو کی سیوکائی کو مکٹ پہنایا وہ مرتکوں میں سے جی اٹھا اور صدا کیلئے جیوی تھے وہ چھوڑا نہیں گیا تھا اسے مکٹ پہنایا گیا جیہاں شریمان جیہاں شریمان اسے تاج پہنایا گیا تھا کیونکہ وہ تھا چھوڑ دیا گیا تھا اور اسے یہ کرنا تھا جب وہ مرتکوں میں سے جی اٹھا یہی ایلیا کے ساتھ تھا کچھ شنوں پہلے ہم نے اس کے وشمے باتیں کی ہیں ایلیا وہ بیچارہ پست حال نبی وہاں جنگل میں پڑا ہے اور جو بھی چڑھیا لائے گی وہی کھانا ہے اور اس کی چھوٹی بوڑی دبلی پتری دے جو بھوری بھوری دکھتی تھی چھوٹی کپی میں تیل اس کے ایک اور لٹک رہا تھا اس کی ڈاڑی بکھری ہوئی سمبت ہے گنجہ سر اور سوریے کی گرمی سے جھلسا ہوا چھڑی کے ساتھ دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس پرکار سے پرانتو اندر اس چھوٹے سے دھڑکتے ہردے میں پرمیشور کا آتما جب پرمیشور اپنے بوڑے تھکے ہوئے داس کو انت کے سمیپ آتے دیکھا ہر کسی نے اسے چھوڑ دیا اور سب کچھ کیا وہ اسے نیچہ ہونے دے گا اس نے نیچے ایک رت بھیجا اور اپنے تھکے ہوئے داس کو اٹھا لیا آپ کو تو جیسے ہنوک چلا ویسے بھی نہیں چلنا ہے میں تجھے رت میں گھر لے جاؤں گا یہ ٹھیک بات ہے اس نے اس کی سوکائی کو رت میں بیٹھ کر گھر جائے اس سے سشوبت کیا آپ جانتے ہیں یہ کوئی اتنا برا نہیں ہے جی ہاں جی ہاں اسے گھر کے لیے پیدل نہیں چلنا تھا بس اس نے ایک رت بھیجا اور اسے اٹھا لیا کیونکہ وہ تھکا ہوا تھا میں اسے پسند کرتا ہوں آمین بیچارہ چھوٹا بوڑا تھکا ہوا داس اس نے اسے اٹھا لیا اور اسے گھر لے گیا اس سمیے جب ڈینیل پرمیشور کے لیے ایمان دار رہا کہ وہ بھیتر گیا انہوں نے کہا آپ جانتے ہو کہ وہ بیتی ایک سمیے اس راجے میں مہان تھا اس نے سب پرکار کی باتیں بتائیں وہ بھوش بتانے والوں کو بھیتر لیا اور انہیں چیزیں سکھائیں اور میدہ فارسی اور کیسے اس نے کیا پرانتو دارہ کے راجے میں یہ دینیل تھا جو پرمیشور کے پرتی سچا تھا یہ دینیل تھا جو پرمیشور کے وچن کے ساتھ سچا بنا رہا اور کسی اور چیز کے ساتھ نہیں ملے گا اور اس نے کہا کہ اس کی سیوکائی ختم ہو گئی ہے کیونکہ میں نے آس پاس کے اخبار میں دیکھا ہے کہ کچھ ہی دنوں میں اسے سیہوں کی ماند میں پھینک دیا جائے گا سنگ کی قید میں جا رہا تھا یا آپ کچھ دیکھتے ہیں ہم اسے سیہوں کی ماند میں پھینکنے جا رہے ہیں پرانتو پرمیشور نے کیا کیا پرمیشور نے راجہ کے ہردر کو بدل کر اس کی سیوکائی پر مہر دی دارہ نے سنسال کی ہر بھاشا میں کہلوا کر بھیجا کہ ہر ایک بھیجتی جائے گا کہ پرمیشور کا بھی مانے کیونکہ وہی پرمیشور ہے جو چھوڑا سکتا ہے آمین اس لئے آپ دیکھئے یہ اس سمیں ہیں جب منوشے ویقتی کو چھوڑ دیتے ہیں پرمیشور کے داستوں کو جب وچن کے پرتی سچے ہیں تاکہ پرمیشور ان کی سیوکائی کو سمیں کے مکٹ سے مہربند کرتا ہے ہاں یہ حبرو بالک نبوک النظر کے راجے میں تھے جبکہ وہ مورت کے سامنے نہیں جھکیں گے وہ پرمیشور کے پرتی سچائی سے ستھر رہے کیونکہ پرمیشور کے وچن نے کہا کسی بھی مورت کے سامنے اس کی ارادنا کے لیے نہ جھکنا وہ وچن کے لیے سچے تھے اور یہ آس پاس کے اخبار میں خبر تھی اس سب کے وشم ہیں ان دنوں میں جو بھی تھا ان کے پاس اخبار پھیلانے کے لیے ویبن ویدیاں تھی نہ کہ آس پاس کے اخبار نہیں سندے بس اس لیے کہا کہ آپ کچھ انمان لگا لیں گے پرندو یہ بات وہاں تھی کہ وہ سات گناہ دہکی ہوئی بھٹی میں جلنے جا رہے ہیں ان دنوں کے پہلے انہیں سارا سامان اسے دہکانے کے لیے اتنا کہ سات گناہ ادھر گرم سات گناہ ادھر گرم کیوں وہ سو گز دور سے ہی انہیں بسم کر دے گی پرندو وہ سیدھے بھٹی میں گئے اور وہ بینہ کسی آگ کی بدبو کے باہر آ گئے اور نبو گد نظر نے کہا کوئی ویکٹی جو اس پرمیشور کے ارادنا نہیں کرے گا تو وہ اور اس کے بالک جلا دیے جائیں گے اس کا گھر جلا کر گھورا کر دیا جائے گا یہ ٹھیک بات ہے سمجھ سنسار میں وہ بیداری کر رہے تھے کیونکہ وہ وچن کے پرتی سچے تھے یہی جو گھٹت ہوا جی آشریمان وچن کے پرتی سچے رہیں جی ہاں اور یہ صدا آشری جنگ بھکتان کرتا ہے یاکوب ہم نے تھوڑے دیر پہلے ان لکھ کیا مجھے اس کا نام ملا یہاں لکھا ہوا ہے یہاں وہ تھا ایک چھوٹا ڈر پوک پرنتو وہ ستھر تھا وہ وہاں ایسا اسے ڈر رہا تھا اور وہ جان گیا کہ وہ پرمیشور سے دور ہے ان سارے ورشوں میں پرمیشور سے دور پرنتو اس نے صدا وچن کے پرتی سچا رہنے کا یتن کیا اور یہاں پرمیشور نے اسے بلائیا کہا کہ تُو اپنے گھر جا یہاں وہ ٹھیک اپنے کرتوے پر ہے اور وہاں ایسا وہ اپنی سینہ کے ساتھ ہے یہ اس سمجھ تھا جب اس کا یاکوب نام بدل گیا دھوکے بعد ویوسائی یاکوب کو پرمیشور کے سنوک ایک راج کمار جب وہ اگلی پراتہ آیا اس کی سوکائی مکڑ کے ساتھ تھی سیدھا گیا اور احساب سے ملا اور اسے کوئی ساہتہ نہیں نہ چاہی آمین وچن کے پرتی سچا پرمیشور اسی پرکار سے چیزوں کو کرتا ہے کیا نہیں وہ چیزوں کو اپنی طرح سے کرتا ہے ٹھیک ہے میرے بہت سے بھائی آج وے اپنے نامدھاری بھائیوں کے مد میں بہتی لوگ پریئے ہیں لڑکے بس تم ایک نام بولو اور یہ کہیں بھی بس آگ کے سامان ہے یہ ٹھیک بات ہے آپ کہتے ہیں اس وقتی کا یہ نشت نام اور کل ملا کر اس دن جب پربو مجھ سے اس ندی پر بولا اس نے سمجھ سنسار میں بیداری پھیلا دی وہاں سے ہر وہ مہان سو سماچار پرچا رکھایا وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ انہی نامدھاریوں میں واپس چلے گئے جن میں سے وہ آئے تھے وہ یہاں باہر آئے سبھائیں کی نامدھاریوں سے ملے اور پھر سے ان میں واپس چلے گئے انہیں بہت ہی سا یوگ ملا ریڈیو اخبار میں بڑا نام اور سب کچھ ہر کوئی ان سے اچھی طرح بولا پرمتو سب لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا کیونکہ میں نے سچا وچن لیا اور اس وچن کے پکش میں کھڑا ہوا جو اس نے مجھ سے کہا میں ٹھیک اسی کے ساتھ اسکھر رہا وچن پرچار کر ناکہ نامدھاری کی وچار دھارا وچن پرچار کر یہ میرا پرادہکار تھا وچن کے ساتھ اسکھر رہے اور بھائیوں جو اس ٹیپ کو سن رہا ہے جب میں آپ کے بیچ میں آیا مہان ویفتی تھا بیماروں کو چنگا کر رہا تھا درشنوں کی بات کر رہا تھا اور چیزیں دکھا رہا تھا پرنتو جب میں نے وچن کی سچائی کو بتانا آرم کیا اس کے لئے آپ نے اپنی پیٹ کیوں پھیر لی کیا آپ انوباؤ کرتے ہیں یہ جو وچن نے کہا وہ پورا ہو رہا ہے جی ہاں یہ اسی پرکار ہوتا ہے اب اس اسطحان پر کٹھن ہے کہ پہنچ سکتا ہوں سارے سمیں پت رہاتے ہیں اس دن ایک آیا اس میں کہا بھائی بنا میرا آپ میں اٹوٹ وشواست تھا پرنتو میں سنتا ہوں کہ آپ نے کہا وہ نامدھاری کلیس ہے جس کا میں ہوں پچھڑ رہی تھی کہا اب سے میرا بشواست آپ میں بلکل نہیں ہے کہا میرے نامدھاری کے لگوک پچیس بھائی آپ کی سابہ میں بیٹھے پرنتو جب آپ نے یہ کہا تو ہم سیدھے کھڑ ہوئے اور نکل گئے سب نے مجھے چھوڑ دیا پرنتو ایک بات ہے وہ میرے سنگ کھڑا ہے میں نہیں میں نے سورگی درشن کی بات نہ ٹالی جو وہاں ندی پر گھٹت ہوا میں اس کے پرتی سچا رہا وہ میرے پرتی سچا رہا ہے میں وشواست کر رہا ہوں کہ کسی دن میں نہیں جانتا کب میری سیوکائی کو تاج پہنائے گا میں جتنا ہو سکتا ہے سچا بنا رہوں گا میں نہیں جانتا کیا ہوگا میں نہیں جانتا یہ کب ہوگا اور میں پرنتو جب وہ تیار ہے تو میں بھی اب ادھر دیکھئے میں آشا کرتا ہوں وہ میری سیوکائی کو اس پرکار سے تاج پہنائے گا کہ میں اس کے وچن کے وصر کو لوں اور اس کی دلہن کو وچن کا وصر پہناؤں اور اس کی دھرمکتہ کے لئے میں آشا کرتا ہوں وہ مجھے تاج پہنائے گا اور اس دن مجھے کھڑا ہونے دے گا اور کہوں دیکھو پرمیشور کا میمنا جو سنسار کے پاپ کو اٹھا لے گیا اوپر چڑھنے کے لئے بہت سی پہاڑیاں ہیں پریشرم کبھی یہ کٹھن ہوتا ہے پرنتو وہ جو مارک درشن کرتا ہے جانتا ہے کہ سب سے اچھا کیا ہے وہ جانتا ہے سب سے اچھا کیا ہے جب ہم مارک کے انت میں پہنچ جاتے ہیں تو مارک کی تھکن کچھ نہیں لگتی ہم لوہو لوہان پدچنوں کو کھوجیں مطر و یاد رکھیں گلیل کے کناری کی ریت اس کے پدچنوں سے دھولی ہے اور وہ آواز جس نے بہینک لہروں کو وش میں کر لیا تھا یہودہ میں پھر نہیں سنائی پڑے گی پرنتو اس اکیلے گلیلی کی رہا پر میں آج آنند سے چلوں گا اور مارک کی تھکن جب میں رہا کے انت میں پہنچوں گا کچھ بھی نہ لگے گی وچن کے اس پہلے بھاگ میں جو میں نے پڑھا جو اس نے مجھے دیا میں ایک یوک تھا بس ایک لڑکا وہاں کھڑا ہوا سیدھے کندھے نکلی ہوئی چھاتی لہریدار کالے بال اب میں جھکے کندھوں کے ساتھ کھڑا ہوں گنجہ سر سفیدی تریپن ورش کا بوڑا پرنتو وہ بیتے دنوں جیسا ہی میٹھا ہے میں نے یہ شمسی کا پورا پورا سو سمچار بینا چھپائے سنایا ہے اور میری ہاردیک کی اچھا ہے کہ میں اس کلیسیا سے ملوں جس کے لیے وہ مرا اس کی دھار مکتا کے لہو سے دھکی ہوئی اس کے وچن کو پہنے اور اس کے وچن کی دھار مکتا کیونکہ اس کا وچن کبھی بھی اسفل نہیں ہو سکتا اور اس لیے میں جانتا ہوں یدی میں اس کے وچن کے ساتھ کھڑا ہوں گا اور وچن کے پرتی سچا رہوں گا اور وچن مجھ میں بنا رہے اور میں اس میں اس دن میں آنندت ہوں گا کہ میں سچا بنا رہا میں نہیں جانتا کہ بھوشتہ میں کیا ہے پر انتو دیکھئے ہم کہاں ہیں کیا آپ نہیں آپ دیکھئے کیوں ہر کوئی کہہ رہا ہے یہاں تک کی میرے ہی کچھ ساتھی کہا کیوں بھائی برانم سب سماپت ہو گیا سمجھے جیاں سب دھول گیا سمجھے ہمیں ادھک سننے میں نہیں آتا کہ بہت کچھ ہوا ہے دیکھا ہم وے سے نہیں سمجھتے بس وے سے نہیں سمجھتے سمجھے میں سوچتا ہوں مہانتم بات جو پولوس نے چاہی جب اس نے کہا اب میرا سمجھ پورا ہوا پولوس کی سب سے بڑی اچھا یہ تھی کہ وہ شہید ہو ان دنوں میں ان سب کے ہردوں کی یہی اچھا تھی یہ دیوے کیا آپ نے کبھی فاکس بکس آف مرٹیر پڑی ہے اور نیسین کانسل بھی پڑی مہانتم سمجھ جو ہو سکتا تھا جب وے بھین لوگ پولی کارپ اور وے سیہوں کی ماند میں گئے وے آنند سے چلائے یہ جانتے ہوئے کہ وے شہید ہونے جا رہے ہیں بھیتر چلے گئے جب وے جیوید جلائے گئے وے آنند سے چلائے کہ انہیں شہید سممان ملا ہے جب پولوس سر کٹوانے کے استان پر پہنچا تاکہ اس کا سر کٹا جائے چھوٹی پرانی گندی جیل سے جب اسے لے گئے دیوار میں ایک چھیل جہاں انہوں نے اسے رکھا تھا میں وہاں گیا وہاں دیکھا وہاں پیچھے ایک سکری کھاڑی تھی جہاں وہ اس کی دے کو دھم سے پھینک دیں گے اور اب وہ اسے سنت بنانا چاہتے ہیں یا کچھ اور اسی جھنڈ کے لوگ وہاں وہ گیا اس نے کہا اوہ مرتیو تیرا ڈنک کہاں ہے کبر تیری جائے کہاں ہے پرانتو پرمیشور کا دھنیواد ہو جو پربو ییشو مسیح میں ہوتے ہوئے ہمیں جائے پردان کرتا ہے میں نے ایک اچھی لڑائی لڑی ہے میں نے اپنی دوڑ پوری کی ہے میں نے وشواس کی رکھوالی کی ہے وہاں میرے لیے ایک مکٹ رکھا ہے اور کیول میرے لیے ہی نہیں پرانتو ان سب کے لیے جو اس کے پرگٹھ ہونے کو پریے جانتے ہیں اب ہم چھٹویں پت پر سے آٹھویں پر آ گئے ہیں میں نے جانتا کہ میں کیا پڑھوں گا پرانتو میں کیول اسی کا علیک کر رہا ہوں جو یہ دوسروں کے لیے پڑھا جاتا ہے اور میں نیرن ترس بچن پر سچائی سے استھر رہوں گا جب تک وہ سماپت نہ ہو جائے یہی جہاں آج سیوکائی ہے میں چھوڑا نہیں گیا ہوں میں آشا کرتا ہوں میں راجاؤں سے الگ کر دیا گیا ہوں یہ ٹھیک بات ہے اب آئیے ہم اپنے سیروں کو جھکائیں جبکہ ہم پراتھ نہ کرتے ہیں آج راتری سیحاسن سے ایک رسی نیچے لٹک رہی ہے یہ جیون ریکھا کہلائی ہے جبکہ میں پراتھ نہ کر رہا ہوں میں آشا کرتا ہوں یہ ہر بینہ من پھراو والے وقتی کے دورہ اپنے میں کھینچا گیا ہے پاپی میترو کیا آپ بڑھ کر اور اسے نہیں پکڑیں گے آپ کہتے ہیں بھائی ورنم آپ نے کہا آپ بوڑے ہو رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں یہی کاران ہے کہ آپ نہیں بھائی بہنوں جب میں ایک چھوٹا لڑکا تھا میں نے یہ وشواس کیا میں نے اس کے لیے اپنا جیون دے دیا اور مجھے ایک ہی بات کا کھید ہے کہ دینے کے لیے میرے پاس کولے ایک ہی جیون ہے یعنی میرے پاس دس ہزار جیون ہوتے تو میں وہ سب اس کے لیے دے دیتا اسے کیا آپ اس ریکھا کو جو آج راتری آپ کے مارک سے نکل رہی ہے نہیں پکڑیں گے آپ کہتے ہیں بھائی ورنم میں اسے پکڑنے کے لیے یوگ یہ نہیں ہوں میں جانتا ہوں کہ آپ بالک نہیں ہیں پرنتو آپ جا کر کچھ یوگ یہ ہونے کے لیے کارے کریں اور مجھے بتائیں کہ آپ نے کیا کیا میں بھی یہ کرنا چاہتا ہوں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس کے آپ یوگے ہو سکیں آپ ایوگے جن میں کیولئے ایک ہی چیزیں جو آپ کر سکتے ہیں کیولئے اسی مارک کو پکڑ لیں جو آپ کے لیے بنایا گیا ہے آپ ڈوب رہے ہیں اس میں نہ ڈوبیں پرمیشور کا دیا جیون مارک آئیے آئیے ہم بڑھیں اور آج راپتری سے لے لیں ہمارے سرگے پتہ مجھے اسمن ہے ٹھیک یہیں اس ڈیسک پر اسی استان پر جہاں میں اس پراتے بولا تھا کہ جب میں نے اسی بھومی پر اراد نالے کا سمر پڑھ کیا تھا اور وہ کونے کا پتھر وہاں رکھا تھا اور بائبل کا ایک پرچہ پکڑ ہوئے تھا جسے میں نے لکھا تھا میں نے کہا پربو ییشو تیرے انگرے سے میں وچن پر استھر رہوں گا اور ہم میں دیکھتا ہوں اس نے ٹھیک وہی اتپن کیا جو اس نے دوسرے سمیوں میں کیا اور یہاں میں آج راپتری اس اراد نالے میں ہوں سنسار کی یاترہ کرنے کے بعد پھر سے واپس اور چھوٹا کونے کا پتھر اب بھی وہیں رکھا ہے اور کاغذ اسی میں ہے پربو مجھے جانچ میں نے بہت سی گلتیاں کی ہیں میں نے پربو گلتیاں کی ہیں بہت سی بار میں نے آپ کو اسفل کیا ہے جیسے کی تھوڑی دیر پہلے میں نے ایک اسفلتہ کی گوہی دی پرمیشور جلد ہی جیسے کی میں یہ کرتا ہوں میں شما چاہتا ہوں اپنے ہردے میں میں آپ سے پریم کرتا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ آپ اپنے حالی میں مجھے اس استان کو دکھایا جہاں ہم جا رہے ہیں اور میں نہیں جانتا کہ کب آپ مجھے وہاں ساتھ لے جا رہے ہیں آج راپتری آپ کے انہگرے سے میں یہاں پر ہوں اور میں نہیں جانتا کہ آپ کب نکل جاتے ہیں پر میں جانتا ہوں کہ اسے اس پر آنا ہے پرندو جب وہ سمجھ آتا ہے تو میں ڈر پوک نہیں ہونا چاہتا میں بھی ان باقیوں کے سمان کھڑا ہونا چاہتا ہوں جیسے وہ کھڑ ہوئے پرندو پرمیشور یادی مجھے اپنی گواہی اپنے جیون سے مہربند کرنی پڑے یا یہ جو بھی کرنا ہو پربو تو پھر اسے سوشوفت کریں نہ کہ مجھے مکٹ پہنائیں سیوکائی کو مکٹ پہنائیں جو کہ پربو میں نے پرچار کیا ہے یہ آپ کے وچن ہیں اور میں جانتا ہوں کہ وچن مجھے پرونتھان پر اٹھانے کے لیے یوگی سے ادھک ہے اور جو وچن میں نے پرچارہ ہے میں اس سے لجد نہیں کیونکہ یہ پرمیشور کی سامرت ہے ادھار کے لیے جتنے وشواس کریں گے میں چھوٹی کلیسیا جو آج بھی کھڑی ہے اس کے لیے آپ کا دھنے وادت ہوں جب میں نے وچن کا پکش لیا تو بھرشدکتہ نے بھرشوانی کی اور کہا کہ چھے مہینے کے اندر یہ موٹر کھڑی کرنے کے اسطانے میں بدل جائے گا تیس ورش بیٹ چکے ہیں آج یہ پہلے بیٹے ورشوں سے ادھک آگ سے پرجولت ہے اس چٹان پر میں اپنی کلیسیا بناوں گا ہم اپنے پاسٹر کے لیے آپ کے دھنے وادت ہیں اور ہم ڈیکن اور ٹرسٹیوں کے لیے آپ کے دھنے وادت ہیں ہم سب کے پاس کرنے کے لیے چھوٹا بھاگ ہے پربو اور ہم اسے ایمانداری سے کرنا چاہتے ہیں ہم اسے ٹھیک سے کرنا چاہتے ہیں پربو آج راتری ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ ہمارے ساتھ جڑنا چاہتے ہوں اور جس پرکار وہ اسے جڑتے ہیں کہ اس چھوٹے سی جیون کی ریخہ کو وہ پکڑ لیں اور اسے کھینچیں اپنی کلائی کے چاروں اور لپٹ لیں اپنے ہردے کے چاروں اور باندھ لیں اور کہیں اب پربو کھینچ مجھے اٹھا اور وہ سامنے آئیں گے اور سونے کے سمان چمکیں گے پربو اسے پردان کریں ہم اس سمی کی راہ دیکھ رہے ہیں ہم وشواس کرتے ہیں یہ انت کے سمیپ ہے ہم یہ دیکھتے ہیں جیسا کہ ہم یہاں سکھا رہے ہیں کہ اب لوگی کی اکلی سے اکال چل رہا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ سوائے پربو کے آگمن کو چھوڑ اور کچھ گھٹت نہیں ہو سکتا اور پربو کیا وچن کیلئے یہ مہان مکٹ نہیں ہوگا کہ یہ دیکھیں کہ مکٹ سویم ہی آتا ہے میں یہاں کھڑے رہنا پسند کروں گا اور کہوں وہ یہ رہا یہی میمنہ ہے جیسے یہنہ نے کیا دیکھو وہ میمنہ جس کی ہم نے پرتکشا کی یہ رہا وہ پربو جلد ہی اپنے مندر میں آئے گا اپنے لوگوں کو ریپچر میں لے جائے گا پتہ ہمیں تیار کریں ہمارے ہردوں کا اپنے لہو میں دھو دیں ہمیں شد اور سوچ بنائیں تاکہ آپ کا وچن ہمیں واس کر سکے اور ہم اس منڈ رکھ سکیں کہ ہمیں وچن کا انوکرن ہی کرنا ہے تاکہ ہم اسے پکڑ سکیں اور پربھاوت ہو ہر پاپی کے پراشت کو سویکار کریں پرتک کو جو یہاں ہیں آششت کریں وہ سندھ جو پرانے بہمولی یودھا ہیں پربو جو کی اپنے کرتے پہ پر ورشوں سے سنگرش کر رہے ہیں اپہاز بنے چرچا کا وشہ بنے اور وچتر ٹھہرے وہ اب بھی اس میں چل رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس جیون ہے وہ جانتے ہیں انہوں نے کس پر وشوات کیا ہے اور سمجھا ہے وہ انہیں تھامے رکھنے کے یوگے ہیں جنہوں نے سویم کو اسے سمرپت کیا ہے اس کے لئے ہم آپ کا دھنیواد کرتے ہیں راسنا کرتے ہیں کہ جو روگی ہمارے مد میں ہیں انہیں آپ چنگا کریں گے ہمارے سارے پاپ اور بیماریاں دور کر دیں اور پتا پرمیشور اور سویم کے لئے مہیمہ لیں ربو میرے بہت سے بہمولی مطر ہیں میں ان سے پریم کرتا ہوں اور میں دوسرے منشے کو بھی ایک عرصے سے جانتا ہوں بہمولی مطروں پریے مطروں یووہ اور بوڑے اور ہم انہیں اپنے پورے ہردے سے پریم کرتے ہیں اب ربو ہمیں سچا بنا دے وچن کے پرتی سچا تاکہ ہم ان سے اور اچھے دیش میں کسی دن مل سکیں جہاں اداسی اور دکھ کبھی نہ ہوں گے ہم جلد ہی پربو کے آگمن کی پرتیقشہ کر رہے ہیں ہم وشواس کرتے ہیں کہ وہ آئے گا اب آج راتری یہاں وشواسیوں کو آششت کریں پربو اور ہونے پائے کہ وہ وشواسی ہو کر آج راتری آپ کو اپنا ایک بچانے والے کے سمان سویکار کرے اور جبکہ ہم اپنے سیروں کو جھکائے ہوئے ہیں یعنی کوئی یہاں اپنے جھکے ہوئے سیر کے ساتھ ہوگا جو کہے گا بھائی برنم میرے ہردے کی گہرائی میں میں اپنے مار کے انت میں ایک اچھی لڑائی لڑتے ہوئے آنا چاہتا ہوں میں ایک مسیحی ہونا چاہتا ہوں میں اپنا ہاتھ اٹھانے جا رہا ہوں پرمیشور آپ کو آشش دے پرمیشور آپ کو آشش دے یہ اچھا ہے میں اپنے مار کے انت میں اپنے پیچھے کی اور ایک اچھی لڑائی کے ساتھ آنا چاہتا ہوں میں اسی سمیں مسیح کو سویکار کرنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ وہ میرا سہائق ہو ٹھیک ہے پربو آپ کو آشش دے وہاں پیچھے مہیلا پرمیشور آپ کو آشش دے یہ اچھا ہے وہ آپ کو جانتا ہے ان ورشوں میں میں نے اس کے وشے میں بہت سیکھا ہے پرچار منچ کے پیچھے لگ بگ 32 ورش ہو گئے ہیں میں نے اس کے وشے میں بہت سیکھا ہے کہ وہ آپ کی ہرچال کو جانتا ہے وہ گوریہ کو دیکھتا ہے اور تمہارے سر کے بال گینے ہوئے ہیں دیکھیں وہ اس سب کے وشے میں جانتا ہے آپ بس اپنا ہاتھ اٹھائیں اور اس ارث کے ساتھ کہ آپ کو کیول اتنا ہی کرنا ہے اور یہاں جل تیار ہے اس من رکھئے کہ آپ کیا کرتے ہیں آپ پراشت کرتے ہیں سوسما چار پر وشواس کرتے ہیں اور پھر ببتسمہ لیتے ہیں کس لیے ییسو مسیح کے نام میں اپنے پاپوں کی شما کے لیے یہ آپ کا پرمان ہے کہ آپ کے پاپ جب آپ نے ببتسمہ لیا چلے گئے آپ نے ان کو مان لیا اور آپ وشواس کرتے ہیں کیا آپ اس جیون ریکھا کو اب نہیں پکڑیں گے جیسے کی یہ آپ کے ہردے کے آر پار سے کھینچی جاتی ہے اور کہہ رہا ہے تیر تھیاتری اس اور سے آؤ میرے ساتھ یاترہ کرو میرا کروس اپنے پر لے لو مجھ سے سیکھو میں نمر اور من میں دین ہوں اور میرا بوجھ ہلکا ہے بس بڑھ کر اور اسے پکڑ لو آج راتری کتنے مسیحی یہاں مارگ میں ہیں جو اس بات سے آنندی تھے کہ آپ نے بہت سمیں پہلے آرمب کر لیا تھا اپنا آرمب کر لیا تھا اور مارگ میں چلتے چلتے اور اب انت کی اور آ رہے ہیں میں پراث نہ کرتا ہوں کہ پرمیشور آپ کی سیوکائی کو مکٹ پہنائے گا یہ چاہے جو بھی ہے یہ ایک گرہنی ہو سکتی ہے میں پراث نہ کرتا ہوں کہ پرمیشور آپ کی سیوکو تازہ کر دے گا یہ ایک پرچارک ہو سکتا ہے یہ ایک ڈیکن ہو سکتا ہے یہ ایک یوہ سدس سے ہو سکتا ہے یہ ایک کسان ہو سکتا ہے میں نہیں جانتا کہ یہ کیا ہے یہ جو بھی ہو پرمیشور آپ کے جیون کو اپنے وچن کی مہیمہ سے سوشو بھت کرے اور اس کے دوسرے آگمن میں آپ کو اٹھا لے اور آپ کو دوسرے دیش میں لے جائے جہاں آپ ایک چھوٹی مچھلی کے سمان انبھاؤ کریں جس کے وشہ میں میں نے بات کی وہاں نیچے کے اندھکار سے باہر آپ وہاں اس پرکار کی دے میں اوپر نہیں جا سکتے نہ ہی آپ ان اندھرشیاتیوں کے سمان جا سکتے ہیں دیکھئے آپ کو ایک داب والے طلاب میں ہونا ہے آپ اس کے لیے داب یکت نہیں ہیں پرندو جب آپ کو پرمیشور بدلتا ہے تب آپ داب یکت ہو جاتے ہیں تب آپ ریپچر میں جاتے ہیں جب یہ پرسوی کی پرانی اندھریاں سماپ ہو جاتی ہیں اور آپ کروس کی مہیمہ والی رہا پہ چلے گئے ییشو کے ساتھ گھر جا رہے ہیں پرمیشور پتا ہم آپ کا ان ہاتھوں کے لیے جو مسیح ہونے کے لیے اٹھے ہیں دھنے بات کرتے ہیں میں وشواس کرتا ہوں کی ان کے ہردے میں اس کا کوئی ارتھ ہے میں پراث نہ کرتا ہوں کی یہ کبھی اسفل نہیں ہوں گے اور یدی یہ اسفل ہو جائیں تو ہونے پائے ترنت یہ اس وکیل کو اپنے ساتھ کر لیں پتا جو کہ میں نے بھی پتا ایسی مہان چیز کو سیکھا ہے کہ جب میں اپنی ساری گلتیاں کرتا ہوں تو میں پاتا ہوں کہ میرا ایک وکیل ہے جو ترنت جو پتا کے ساتھ ییشو مسیح میں ہوتے ہوئے اور میں واپس انگرے میں لائے گیا پربو کا پریم بھرا ہاتھ پوچھ دیتا ہے وہاں لہو لہان بلیدان رکھا ہے جسے میں اپنا بچانے والا سویکار کرتا ہوں سارے بیمار اور عوض شکتہ والے میں پراہتنا کرتا ہوں کہ آپ ان کی عوض شکتہوں کو پورا کریں گے اور پربو ساری بیماریوں کو چنگا کریں گے اور وہے جو یہاں اس سمیں پویتر آتما کے ماہمہ یک ابھی شیک میں بیٹھے ہیں جیسا کہ ہم اپنے پرانوں پر انڈلے جانے سے سخد انبھاؤ کرتے ہیں پتا پرمیشور آپ جانتے ہیں کی اُدن کناڈا سے آتے ہوئے میں کیا سوچ رہا تھا میں نے سوچا ہوں میں پرانی ریتی کے بیداری کو پھر سے کتنا پسند کرتا ہوں دیکھے پرمیشور کے سنتوں ایک گانا گانا اور پرمیشور کی سامرت ایک انڈلہ جانا او میرا ہردے اسے کتنا چاہتا ہے پربو ہونے پائے کہ یہاں اس اراد نالے میں ایسی بیداری ہو کہ پرمیشور کی سامرت انگرے کی دھارہ میں نیچے آئے گی اور پرتے کھردے میں جائے گی پربو میں چھوٹے اس تھان کے لئے دھنے واہ دیتا ہوں ہمی سے اس پرکار سے رکھنے کی یوگ یہ نہیں تھے یہ آپ کا نگرے رہا جس نے اس کی آتمکتہ کو بنائے رکھا اور اب پربو میں مشواس کرتا ہوں کہ سب سے ادھک آتمکتہ اس راست میں جو میں جانتا ہوں ٹھیک یہاں آٹھ میں پینس ٹریٹ پر ہے پربو میں اس کے لئے کتنا دھنے واہ دیت ہوں ان کلیسیوں میں جا کر اور تھنڈے اور بھنیتہ دیکھتا ہوں اور وہ اس تنیاں اتنی نربھیگ کی وہ لجت نہیں ہو سکتی نہ ہی آمین یا آنسون کے گالوں پر یا کچھ بھی نہیں اور کوئی ادھار نہیں کچھ نہیں کیول کلیسیہ کے صدد سے اور اپنے دھارمک مت کو دہراتے ہیں اور وہ پرمیشور تب اس سندر چھوٹے گرم اس تھان میں جہاں ہردے کی ہر ویدی پر آگ جلتی ہے کتنا سخد ہے یہ پتہ کیا ہی آرام دائیک ہے دھنے بات پتہ اور ہونے پائے کہ یہ پربو ییشو کے آنے تک صدا بنا رہے اب ایک ساتھ ہمیں آششت کریں اور کل کا ثبت اور پربو پراتہ میری ساہتہ کریں یدی میرے بھاگ میں کاؤن ڈاؤن پرچار کرنا ہے پرمیشور میں اسے اس پرکار سے لانے یوگی ہوں جب تک پربو لوگ اسے دیکھنا لیں گے اور اب ہونے پائے کہ وہ سیوکائی کے چھتر کو دیکھیں اور یہ کہاں پر ہے اور ہم کس کی پرتیشہ کر رہے ہیں پر ہم کھڑے ہیں اس کا انوبہو کریں اور اب پتہ میں پراتہ نہ کرتا ہوں کہ آپ ہمیں آششت کریں گے اور ہمیں ہمارے شریر میں اچھا بشرام دیں گے اور ہمیں کل واپس لائیں ان سب کو جو دیواروں کے سہارے کھڑے ہیں اور پیروں کو بدل رہے ہیں مہل آئے پرش وہاں بہار ورشہ میں کھڑے ہیں وہاں کھڑکیوں کے ساتھ ساتھ اور اپنی کاروں میں بیٹھے ہیں اور اوپر اور نیچے میں پراتہ نہ کرتا ہوں کہ آپ انہیں آششت کریں گے پربو یہ لوگ اپنے گھر پرمیشور کے انگرے کو اپنے ہردے میں لے کر جائیں میں یہ شکے نام میں پراتہ نہ کر مانگتا ہوں آمین کیا اب آپ سمجھتے ہیں دوسرا تموتیس دو چار دوسرا تموتیس چار پانچوے پت سے آگے پڑھیں اس کے پہلے آج آپ سونے کے لیے جائیں یہاں آپ پڑھ سکتے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ ہم کہاں پر ہیں کیوں ان لوگوں نے اسے چھوڑ دیا وہ کیوں نہیں آئے اور اب اور اس سوکائی کو جس میں آج ہم ہیں اس سے تلنا کریں سندھ پولوس کی شکشہ سے تلنا کریں اس من رکھیں اس سرگے چیز میں جو میں نے دیکھا میں نے کہا اچھا پولوس کو اپنی لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا انہوں نے کہا ہاں میں نے کہا میں نے وہی بچن پرچارہ ہے جو اس نے پرچارہ ٹھیک اسی سوسمہ چار کے ساتھ بنا رہا اور لاکھوں نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور کہا ہم اسی پر وشرام کر رہے ہیں پربو آپ کو آشش دے کیا آپ اس سے پریم کرتے ہیں جب تک ہم نہیں ملتے جب تک ہم نہیں ملے جب تک ہم ملے موسیقی موسیقی